اسلام علیکم ہمارے چینل کہانی پلس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نوٹیفکیشن ملے سب سے پہلے شکریہ اکبر کو وہ شخص صورت سے ہی چرسی لگا تھا اس کے ہاتھ میں چاکو دیکھ کر یقین ہو گیا کہ وہ غلط پھنس گئے ہیں کسی نے فرقان مامو کو کسی غلط آدمی کا پتہ پتا دیا ہے ابھی وہ دونے ایک گسٹر کی شکل ہی دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ کیا کریں اتنے میں زرگام نے چاکو کے اشارے سے دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا آپ لوگ کھڑے کیوں ہیں چرپائی پر بیٹھ جائیں زرگام کی آواز میں کوئی بات نہ تھی جس سے غلط آزائم کا اندازہ ہوتا اس کے لہجے سے خلوص جھانک رہا تھا وہ دونوں نہ چاہتے ہوئے بھی اس میلی جادر پر بیٹھ کے جو اس کمرے کی واحد چرپائی پر بچھی ہوئی تھی زرگام نے ٹرنک سے ٹوکری اٹھا کر نیچے زمین پر رکھی اور خود تین کے بکس پر بیٹھ گیا پھر اس نے ایک عجیب خرکت کی اس نے چاکو کی نوک کو ہتھیلی کے نیچے کلائی پر رکھ دیا کلائی پر جہاں اس نے چاکو کی نوک گاڑی وہاں موٹے موٹے دانے ابرے ہوئے تھے شاید یہ چاکو کو بار بار کلائی میں گاڑنے کی وجہ سے ہو گئے تھے چاکو کی نوک کو اس نے کلائی میں گاڑ کر آنکھیں بند کر لیں اور دھیرے سے بولا لڑکی کا نام بتائیں نیلم مامو فرقان فوراں بولے عمر کیا ہے زرگام نے سوال کیا 20-22 سال ہو گی فرقان مامو نے جواب دیا جب لڑکی گم ہوئی تو کس رنگ کی کپڑے پہنے ہوئے تھے اس سوال پر فرقان مامو نے اکبر کو دیکھا اکبر کیا جواب دیتا اس کے نزدیک نیلم اس وقت گم ہو گئی تھی جب وہ خالی گھر میں جلی گئی اس رات کو جن اسے لینے آیا تھا اور اسے ایک بھگی میں بٹھا کر لے گیا تھا اس رات اس نے کس رنگ کے کپڑے پہنے تھے اسے یہ بھی یاد نہ تھا یاد نہیں اکبر نے جواب دیا معلوم نہیں فرقان مامو نے کہا کس علاقے سے گم ہوئی گلشن اقبال سے کتنے دن ہو گئے تین ماہ فرقان مامو نے جواب دیا لڑکی کمواری ہے نہیں شادی شدہ فرقان مامو نے کہا شہر کا نام اکبر اچھا یہ کہہ کر زرگام ہاموش ہو گیا اس کی آنکھیں مسلسل بند تھی لیکن پتلیاں متحدد تھی خود وہ بلکل ساکت تھا چاکو کی نوک کلائی میں گڑی ہوئی تھی اور وہ کسی مجسمے کی طرح بیٹھا تھا کچھ دیر کے بعد اس مجسمے کے ہونٹوں میں حرکت ہوئی آنکھیں بدستور بند تھی میں سر سبز و شاداب درخت دیکھ رہا ہوں یہ کوئی پہاڑی علاقہ ہے ان درختوں میں گھیرا ہوا مجھے ایک مکان نظر آ رہا ہے نیلم کہاں ہے وہ کہیں دکھائی دے رہی ہے نہیں کیا نیلم اس مکان کے اندر ہے ہاں یہ مکان کہاں ہے معلوم نہیں کوشش کریں ادھر ادھر گھوم پھت کر دیکھیں اچھا کرتا ہوں لیکن چند سیکنڈ کے بعد یہ ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دی اور نڈھال سا ہو کر پیچھے دیوار سے ٹیک لگا لی اس نے چاکو کلائی سے ہٹا لیا تھا اور دیوار سے لگا لمبے لمبے سانس لے رہا تھا وہ نیم مردہ سا ہو گیا تھا فرقان مامو اور اکبر اس کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے زرگام نے انہیں پریشان ہوتے دیکھ کر ہاتھ کے اشارے سے تسلی دی اور چند منٹ انتظار کرنے کے لیے کہا اکبر نے سہن میں گھنونچی پر رکھے ہوئے مٹکے سے ایک گلاس پانی نکالا اور زرگام کو دیا لیکن زرگام نے ہاتھ کے اشارے سے فوراً گلاس اس کے سامنے سے ہٹانے کے لیے کہا کیوں؟ اکبر نے تاجب سے کہا پانی پی لیں آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی اگر میں نے پانی پیا تو مر جاؤں گا زرگام نے ٹھہر ٹھہر کر کہا یہ سن کر اکبر فوراً پانی کا گلاس باہر مٹکے کے پاس رکھایا تھوڑی دیر کے بعد زرگام کی حالت بلکل ٹھیک ہو گئی دیوار سے ہٹ کر وسیدہ ہو کر بیٹھ گیا کھلا ہوا چاکو اس کے ہاتھ میں تھا اور ہاتھ کھٹنوں کے گرد لپیٹ لیے اس کی پیشانی پر بل پڑے ہوئے تھے اور آنکھوں میں جیسے چمک نہ تھی ویران اور اداس آنکھیں اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں ٹھیک ہوں آپ کو ہوا کیا تھا؟ اکبر نے سوال کیا ہر عمل کے بعد میں اسی طرح نڈال ہو جاتا ہوں یہ معمول کی بات ہے میرے جسم سے جیسے جان سی نکل جاتی ہے اسی لئے یہ عمل میں بہت کم کرتا ہوں آپ لوگوں کے جہروں پر پریشانی اور شرافت دیکھ کر میں یہ عمل کرنے کے لئے فوراں راضی ہو گیا پھر معاملہ لڑکی کا بھی تھا مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو میرا پتہ کس نے بتایا تھا ہیر جس نے بھی بتایا ہو اس علاقے کا بچہ بچہ مجھے جانتا ہے اس نے پتے کے ساتھ یہ ضرور بتایا ہوگا کہ میں اس عمل کے دھائی سو روپے لیتا ہوں ہم دھائی سو کی جگہ پانچ سو روپے دیں گے بے شک ابھی لے لیجئے بس ہمیں نیلم کا پتہ بتا دیجئے فوراں مامو نے جیب سے ایک پانچ سو کا نوٹ نکال کر عدب سے اس کے سامنے پیش کیا لیکن ذرقام جس طرح بیٹھا تھا ویسے ہی بیٹھا رہا اس نے نوٹ پکڑنے کے لئے ہاتھ آگے نہ بڑھایا میں دھائی سو روپے ہی لوں گا لیکن یہ پیسے میں اس وقت لوں گا جب آپ کا کام ہو جائے گا ابھی آپ کا کام نہیں ہوا ہے میں ناکام ہو گیا ہوں ویسے ایسا میرے ساتھ آج تک نہیں ہوا آپ لوگ بتائیں کہ معاملہ کیا ہے وہ لڑکی کیا نام بتایا اس کا ہاں نیلم وہ کن حالات میں گھر سے گئی ہے بس جی حالات نہ پوچھیں فرقان مامو نے گہرا اور تھنڈا سانس لیا اور اداس ہو کر بولے اس کمبخت نے ہماری زندگی عجیرن کر دی ہے وہ ایسا اس کے پیچھے پڑا ہے کہ کسی طرح اس کا پیچھا چھوڑتا ہی نہیں اس کے لیے ہم نے کیسے کیسے جتن نہ کیے خود میں قبرستان میں جا کر اس کے لیے عمل کر چکا ہوں لیکن فائدہ کچھ نہ ہوا کوئی عصیب ہے کیا نہیں عصیب نہیں عصیب ہوتا تو کب کا جل مرا ہوتا وہ ایک جن ہے بڑا زبردست جن کسی کے قابو میں نہیں آتا اب تک تو وہ لڑکی کے ساتھ گلچن والے گھر میں مقیم تھا لیکن اب وہ وہاں سے بھی غائب ہو گیا ہے ساتھ میں لڑکی کو بھی لے گیا ہے ہم زرگام نے اپنی مردہ آنکھوں سے فرقان مامو کو دیکھا تو یہ بات ہے تب ہی تو میں کہوں کہ یہ جھٹکے مجھے کیوں لگ رہے ہیں خیر کوئی بات نہیں آپ لوگ کل اسی وقت آ جائیں میں رات کو کچھ کروائی کرتا ہوں کل آپ لوگ جب آئیں گے تو میرے ہاتھ میں لیلو کا پتہ ہوگا آپ لوگ پریشان نہ ہوں اور اس نوٹ کو اپنی جیم میں ڈال لیں جن بزرگ نے مجھے یہ علم اتا کیا تھا اس نے ہدایت کی تھی کہ بغیر کام کیے پیسے نہ لینا فرقان مامو نے پانچ سو کا نوٹ اپنی جیم میں ڈال لیا اور ممنونیت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کھڑے ہو گئے اچھا جناب کل حاضر ہوں گے یہ کہہ کر وہ دونوں اس مکان سے باہر آ گئے عجیب شخص ہے اکبر نے کہا ہاں بہت عجیب ہے فرقان مامو نے اس کی تائید کی دوسرے دن جب وہ دونوں وقت مکررہ پر زرگام کے گھر پہنچے تو دروازہ بند تھا فرقان مامو نے آہستہ سے ہاتھ سے دروازہ بچایا لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا فرقان مامو نے تب دروازے کو آہستہ سے اندر کی طرف دکھے لا دروازہ اندر سے بند نہ تھا وہ فوراں کھل گیا فرقان مامو نے اندر جھانکر دیکھا تو زرگام چھت پائی پر لیٹا نظر آیا وہ دونوں اندر داخل ہو گئے زرگام چھت پائی پر بے سد پڑا تھا اس کی آنکھیں بند تھیں مو کھلا ہوا تھا لگتا تھا جیسے بہت گہری نین سو رہا ہو اس کے دائیں ہاتھ میں کھلا ہوا چاکو اور بائیں ہاتھ میں ایک مڑا ہوا کاغذ تھا زرگام صاحب زرگام صاحب فرقان مامو نے اس کا ہاتھ ہلایا فرقان مامو نے اس کا ہاتھ چھوا تو وہ ایک دم یخ بستہ محسوس ہوا انہوں نے چونکر اکبر کو دیکھا اور اپنے جبرے سختی سے بند کر لیے کیا ہوا مامو فرقان مامو نے کوئی جواب دیے بغیر زرگام کی نبس پر ہاتھ رکھا اور اس کا سینہ ٹٹولا وہ پوٹے کھول کر دیکھے اور پھر اس طرح پیچھے ہٹے جیسے کسی بچوں نے ڈنک مار لیا ہو مامو کیا ہوا اکبر نے پھر اپنا سوال دھورایا یہ مر چکا ہے ہن؟ اکبر کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں اب کیا ہوگا؟ یہ اس کے ہاتھ میں کاغذ کیسا ہے فرقان مامو نے یہ کہہ کر اس کے ہاتھ سے کاغذ نکالا جب انہوں نے کاغذ کی تہہ کھولی تو ان کے اندر سرناٹہ اتر گیا اکبر نے بھی اس کاغذ کو دیکھ لیا تھا اس کاغذ پر جو کچھ تھا اس نے بھی غور سے دیکھ لیا تھا اس کاغذ پر ایک کالے بلے کا چہرہ تھا جو موں پھاڑے گررا رہا تھا فرقان مامو نے اس کاغذ کو زرگام کی لاش پر پھینکا اور اکبر کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف کھینچا اکبر جلدی کرو یہاں سے نکل چلو بس پھر وہ اس گھر سے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے گاڑی میں بیٹھے اور ہامتے کامتے دکان پر پہنچے فرقان مامو نے دو تھنڈی بوتلیں منگوائیں اور ان دو بوتلوں کو گھونٹ گھونٹ کر کے پینے لگے اب تک انہوں نے ایک دوسرے سے اس موضوع پر بات نہ کی تھی اب وہ بات بھی کیا کرتے جو کچھ تھا سامنے تھا جو کچھ ہوا تھا وہ بھی انہیں معلوم تھا کہ کیوں کر ہوا ہے مامو اس لاش کا کیا ہوگا اکبر نے رازداری سے پوچھا کوئی محلے والا دیکھ لے گا اور اس طرح اسے کبرستان پہنچا دیا جائے گا لیکن مامو یہ کیا ضروری ہے کہ کوئی آسپروز کا آدمی اس کے گھر میں پہنچ جائے اگر کوئی کل تک اس کے گھر میں داخل نہ ہوا تو اس کی لاش تو سڑ جائے گی جانے اس کا انتقال کب ہوا ہو پھر کیا کرنا چاہیے کیوں نہ تھانے فون کر دیں ہم لوگ بھی لپیٹ میں آ جائیں گے پولیس ایسے موقع کی تلاش میں رہتی ہے ہم اپنا نام پتہ کیوں بتائیں گے فرضی فون ہوگا بس درگام کی گھر کا پتہ بتا دیں گے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تم ایسا کرو اپنے گھر جا کر فون کرو تھانے کے ساتھ ساتھ ایڈی سنٹر کو بھی فون کر دینا پولیس اگر ٹھکانے پر نہ پہنچی تو ایڈی سنٹر کی ایمبلنس وہاں ضرور پہن جائے گی پھر اکبر نے فرقان مامو کی ہدایت کے مطابق گھر جا کر فرضی نام سے تھانے اور ایڈی سنٹر میں فون کر دیے دوسرے دن شام کے اخباروں نے درگام کی موت کو خوب رنگ امیزی کے ساتھ چھاپا ایسی ایسی کہانیاں گھڑی گئیں کہ فرقان مامو اور اکبر دانتوں تلے انگلیاں دبا کر رہ گئے ابھی یہ خبر تھنڈی نہ ہوئی تھی کہ ایک اور تھنڈی خبر محصول ہو گئی یہ خبر دادا غفور سے مطلق تھی ابھی کل ہی کی تو بات ہے کہ دادا غفور نے فرقان مامو کو فون کر کے حضرات کے عمل کے بارے میں بتایا تھا انہوں نے کہا تھا فرقان مجھے کچھ کامیابی ہوئی ہے کہاں ہے وہ فرقان مامو نے پوچھا ابھی میں یہ نہیں بتا سکتا لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ پردے میں کچھ نہ رہے گا ظاہر ہو جائے گا میں مسلسل کوشش کر رہا ہوں دادا غفور بہت افر امید تھے اب تک کیا معلوم ہوا کیا دکھائی دیا ابھی تو بس ایک خالی مکان دکھائی دیا ہے وہ بھی دھندلا دھندلا سا دادا غفور نے بتایا اور وہ مکان درختوں سے گھرا ہوا ہے کوئی پہاڑی علاقہ محسوس ہوتا ہے فرقان مامو نے فوراں سوال کیا ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو میں نے اس مکان کو درختوں میں گھرا ہوا دیکھا ہے لیکن تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا تب فرقان مامو نے اس عجیب آدمی ذرگام کا ذکر کیا ساری بات تفصیل سے سننے کے بعد دادا غفور نے افسردہ لہجے میں کہا پھر دادا غفور نے کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کر کے فون بھند کر دیا اور دوسرے دن ان کے انتقال کی خبر آ گئی وہ فجر کی نماز پڑھنے فلیٹ سے نکلے تھے کہ اترتے ہوئے ان کا پاؤں پھسل گیا سیڑھیوں پر زیادہ روشنی نہ تھی ان کا پاؤں کیلے کے چھلکے پر پڑا اور وہ لڑکتے ہوئے نیچے چلے گئے ستر سال سے اوپر کے تھے آخری سیڑھی پر پہنچ کر آخری سانس لی اور کلمہ پڑھ کر اپنے خالق کے حقیقی سے جاملے فلکان مامو کو دادا غفور کی موت کا بہت صدمہ ہوا اکبر جب قبرستان سے اپنے گھر پہنچا تو شدید ذہنی کھچاؤ کا شکار تھا اگرچہ اکبر کے پاس اس بات کی کوئی شہادت نہ تھی کہ دادا غفور کی موت میں سید پور کا جن ملوث ہے لیکن جانے کیوں اس کا دل بار بار اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ یہ سب کیا دھرا سید پور کے جن کا ہے اس جن نے نہ صرف اس کی زندگی عجیرن کر دی تھی بلکہ اب وہ مجرمانہ کروائیوں پر اتر رہا تھا وہ اب قاتل بن چکا تھا زرگان کی موت موت کہاں اسے قتل کہنا چاہئے یہ قتل اسی کے ہاتھوں ہوا وہاں تو اس نے اپنی منحوص صورت بھی چھوڑ دی تھی دادا غفور کو بھی اسی نے مارا وہ گیلے کا چھلکا آخر سیڑی پر کہاں سے آیا یہ سوال بار بار اس کے سر پر ہتھوڑے برساتا اور اس کا ذہن خود بخود سید بود کے جن کی طرف چلا جاتا اکبر مغرب کے وقت اپنے گھر میں داخل ہوا تھا اس نے کسی سے بات نہ کی تھی وہ سیدھا اپنے بیڈ روم میں چلا گیا اور جوتے اتار کر بیڈ پر دھم سے گرگ پڑا ذہن پر بوجھ تھا خیالات کی یلگار تھی نیلم اسے ٹوٹ کر یاد آ رہی تھی کمرے میں اندھیرہ پھیلا ہوا تھا وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹا تھا اچانک کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آنکھوں سے ہٹایا اور اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا بیٹے اکبر سابرہ نے دھیرے سے پکارا جی امی اکبر نے سپاپ لہجے میں جواب دیا اندھیرے میں کیوں لیٹے ہو امی میرے لئے کیا اندھیرہ کیا اجالہ دونوں ایک سے ہیں تم مجھ سے ایسی باتیں مت کیا کرو سابرہ نے بڑی محبت سے کہا پھر کس سے کروں میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا وہ پریشان ہو کر بولا اس لئے کہتی ہوں شادی کر لو امی مجھ سے ایسی باتیں نہ کیا کریں اکبر نے ناراضگی سے کہا اچھا اٹھو تمہارے ابو تمہیں بھولا رہے ہیں کیا معاملہ ہے گھر میں اتنی لمبی رقم پڑی ہے تمہارے ابو کہتے ہیں اس کا کچھ کرنا ہے رقم؟ کیسی رقم؟ اکبر نے حیرت زدہ ہو کر کہا بھول گئے سابرہ نے اٹھ کر کمرے کی لائر جلائی اور پھر واپس آ کر اکبر کے نزدیک پیٹھ گئی اکبر سوالیاں نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا ادھے تمہیں بڑا کم یاد نہیں؟ وہ پچیس لاکھ جو اچھا ٹھیک ہے مجھے یاد آ گیا اکبر نے سابرہ کو آگے نہ بولنے دیا امی انڈروپو کو آگ کیوں نہیں لگا دیتی تم اس معاملے میں اپنے ابو سے بات کر لو وہ پیسے ہیں کہاں؟ سوٹ کیس میں ہے اور سوٹ کیس پیٹی میں پڑا ہے اور اس کے اوپر لحاف گدے رکھے ہوئے ہیں سابرہ نے بتایا اچھا ٹھیک ہے میں موہہ دو کر آتا ہوں آ کر اس رقم کا حساب کتاب کرتا ہوں یہ کہہ کر اکبر بات کروں میں چلا گیا بات کروں میں داخل ہو کر جب اس نے دروازہ بند کیا تو حسب معمول اس کی نظر نیلم کی تحضیر پر پڑی اکبر میں تمہاری ہوں مجھے بھول نہ جانا یہ تحضیر روز بروز دھنڈلاتی جا رہی تھی اس تحضیر پر اکبر کی جب بھی نظر پڑتی اس کا کلیجہ موں کو آنے لگتا نیلم کو اس گھر سے گئے ہوئے تین ماہ ہو گئے تھے اور وہ اس کے لیے اب تک کچھ نہ کر سکا تھا یہ بات تیت تھی کہ نیلم جہاں بھی تھی اس مکان میں تھی جو درختوں سے گھیرا ہوا تھا وہ مکان دونوں نے دیکھا تھا زرغام نے بھی اور دادا غفور نے بھی اور دونوں ہی اس مکان کے محلے وقوع کو تلاش کرنے کی کوشش میں جانبہک ہو گئے تھے نہ جانے نیلم کس حال میں ہوگی اس پر کیا بیٹھ رہی ہوگی وہ جن اس پر جانے کیسے کیسے ظلم توڑ رہا ہوگا وہ نازک سی نیلم یہ سب کچھ کہاں تک برداشت کرے گی بلا آخر ایک دن موت سے ہم کنار ہو جائے گی نہیں نہیں اس کا وجود شدت سے چیخ اٹھا نیلم میری ہے اسے کچھ نہیں ہوگا وہ مجھے مل کر رہے گی میں اسے ڈھونگ لوں گا موہات دھو کر وہ کمرے سے باہر آیا تو ٹی وی لاؤنج میں بابر اس کا منتظر تھا بابر نے اسے دیکھتے ہی اپنے پاس بیٹھنے کو کہا ادھر آ جاؤ اکبر جی ابو اکبر بابر کے برابر بیٹھ گیا راشتہ زرہ ٹی وی بند کر دو بابر علی راشتہ سے محاتب ہوا راشتہ نے جلدی سے اٹھ کر ٹی وی بند کر دیا میں یہ کہہ رہا تھا کہ پچیس لاکھ روپے گھر میں پڑے ہیں اس کے بارے میں کیا سوچا بابر نے بات شروع کی ابو آپ نے کیا سوچا اکبر نے پلٹ کر سوال کیا اتنی بڑی رقم بے مصرف پڑی ہے ہمیشہ یہ کہ اسے کاروبار میں لگائیں نہیں ابو اس رقم پر ہمارا کوئی حق نہیں وہ حرام کی ہے میرے خیال میں تو اسے نظر آتش کر دینا چاہئے اکبر نے دو ٹوک فیصلہ دیا بچوں جیسی باتیں نہ کرو پھر مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے آپ جوملہ سب سمجھیں کریں یہ کہہ کر اکبر اٹھنے لگا اچھا زیادہ جوش میں آنے کی ضرورت نہیں تم زیادہ پیٹی سے وہ سوٹ کے اس طرح نکال کر لاؤ جی بہتر اکبر نے بڑی سادک مندی سے کہا پھر وہ اٹھ کر سٹور میں گیا راشتہ اس کے ساتھ تھی دونوں نے مل کر پیٹی کے اوپر بڑا سامان ہٹایا پھر پیٹی میں سے لہاف گدے باہر نکالے وہ سوٹ کے سب سے نیچے تھا اکبر نے جھک کر پیٹی میں سے اسے نکالا اور ٹی وی لاؤنج میں واپس آ گیا سوٹ کے اس اس نے نیچے کالین پر رکھ دیا بابر علی صوفے سے نیچے اترا وہ کالین پر پاؤں پھلا کر بیٹھا اس کے ہاتھ میں سوٹ کے اس کی چابی تھی اس نے سوٹ کے اس کے تعلے میں چابی گھمائی تعلہ کھل گیا اکبر راشتہ اور سابرہ سب کے سب سوٹ کے اس کو گھیرے کھڑے تھے بابر علی نے بڑے پیاد سے سوٹ کے اس کا دھکن اٹھایا پھر جیسے ہی اس کے نظر سوٹ کے اس کے اندر پڑی اس کے چھکے چھوٹ گئے وہ کود کر سوفے پر چڑ گیا راشتہ اور سابرہ کی چیخیں بلند ہوئیں وہ دروازے کی طرف سر پٹ بھاگیں اکبر بھی سوٹ کے اس کے پاس کھڑا نہ رہ سکا وہ جلدی سے سوفے پر چڑ گیا سوٹ کے اس میں رکم نہ تھی بلکہ اس کی جگہ ایک کنڈلی مارے سام پیٹھا تھا جیسے ہی سوٹ کے اس کا دھکن کھلا اس نے پھنکار کر اپنا پھن پھیلایا اور سرسراتا ہوا سوٹ کے اس سے باہر آ گیا وہ تو اچھا ہوا کہ سام کا رخ سوفے کی طرف نہیں تھا اگر ہوتا تو ان دونوں کے پاس اس وقت ایسی کوئی چیز نہ تھی جس سے وہ اس کا مقابلہ کرتے اس سام کا رخ دروازے کی طرف تھا سابرہ اور راشتہ اس کے پھن اٹھاتے ہی بھاگ گھڑی ہوئی تھی اور انہوں نے اپنے کمرے میں جا کر جلدی سے دروازہ بند کر لیا تھا وہ سام سرسراتا ہوا دروازے سے باہر چلا گیا سام کے کمرے سے نکلنے کے بعد اکبر نے اس ٹور سے اپنی ہاں کی نکالی اور سام کے پیچھے گیا پھر اس نے پورا گھر شان مارا گھر کے آگے پیچھے پودوں میں بھی دیکھ لیا لیکن اس سام کا پتہ نہ چلا گھر میں کئی دن تک اس سام کی دہشت چھائی رہی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس یہی گمان ہوتا کہ سام اب یہاں سے نکلا یا وہاں سے نکلا خاص طور سے راشتہ اور سابرہ کی بری حالت تھی رات کو انہوں نے اکبر کو اپنے کمرے میں سلایا خواب میں بھی اس سام نے ان کا پیچھانا چھوڑا کبھی وہ کھڑکی سے اندر آتا دکھائی دیتا تو کبھی جسم پر انگتا ہوا محسوس ہوتا فرکان مامو کو معلوم ہوا تو وہ کہیں سے ایک سپیرہ پکڑ لائے اس نے گھر کے لان میں بیٹھ کر دو ڈھائی گھنٹے تک بین بجائی وہ بھی چارہ بین بجا بجا کر تھک گیا لیکن کہیں سے سام برامد نہ ہوا گھر میں سام ہوتا تو برامد ہوتا تب کہیں جا کر سابرہ اور راشتہ کے دل کو سکون ہوا اور انہوں نے بعد بعد پر سام سے ڈرنا چھوڑا بابر علی کو رقم کے اس طرح نکل جانے پر بڑا صدمہ تھا وہ اپنے دل میں جانے کیا منصوبے بنائے بیٹھا تھا جو اس کے دماغ سے لہراتے ہوئے نکل گئے تھے کتنا اچھا ہوتا کہ وہ اس رقم کو فورا ہی استعمال میں لے آیا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا جبکہ اکبر سوٹ کے اسے رقم غائب ہونے پر بہت خوش تھا وہ پہلے ہی دن سے اس رقم کا مخالف تھا وہ چاہتا تھا کہ اسے فورا نظر آتش کر دیا جائے بلا آہر اس کی خواہش پوری ہوگی اگرچہ رقم کو جلانے کی نوبت پیش نہ آئی لیکن وہ خود بخود غائب ہو گئی اکبر کی ابجیب حالت ہو گئی تھی وہ گھت سے شور ام جاتا اور وہاں سے آ کر اپنے کمرے میں بند ہو جاتا وہ گھنٹوں نیلم کی تصویر کو تکے جاتا یا باتروں میں کھڑے ہو کر نیلم کی تحریر کو دیکھے جاتا ساورا سے بیٹے کی حالت چھپی نہ تھی وہ اس طرح بیٹ پر لیٹن نیلم کی تصویر کو تکتے ہوئے اسے دیکھتی تو اس کا دل کٹ کر رہ جاتا اس کا جی چاہتا کہ نیلم کی اس تصویر کو کمرے سے نکال کر پھینکتے وہ جانتی تھی کہ ایسا کرنا ممکن نہیں ہے اس لئے اس نے کبھی ایسا قدم نہ اٹھایا ایک رات اکبر نے نیلم کو خواب میں دیکھا اس نے دیکھا کہ نیلم گھر کے دروازے پر کھڑی اس کا انتظار کر رہی ہے جن نے اسے خود بہت آزاد کر دیا ہے کیونکہ اب نیلم اس کے مطلب کی نہ رہی تھی وہ شدید میں مات ہو گئی تھی اکبر نیلم کو اپنے گھر کے دروازے پر پا کر پھولا نہ سمایا جب وہ گاڑی سے اتر گئے اس کے نزدیک آیا تو نیلم دیکھتے ہی دیکھتے ہوا میں تحلیل ہو گئی اس خواب کے بارے میں وہ سارا دن سوچتا رہا دن بھر نیلم اس کے نظروں میں رہی اس کے خیالوں پر چھائی رہی وہ خیال ہی خیال میں اس سے ہم کلام ہوتا رہا شام کو جب وہ شورم سے واپس آیا اور گاڑی کھڑی کر کے اپنے کمرے میں پہنچا تو اس نے وہاں کسی کو پایا وہ لڑکی نیلم کی تصویر کے سامرے کھڑی تھی اور تصویر کو مہویت سے دیکھ رہی تھی اکبر کی طرف اس کی پشت تھی اس کے لمبے وال نیچے گھٹنے تک گئے ہوئے تھے خوبصورت پرکشش ظلفیں پتلی کمر سڈول جسم کون ہیں آپ اکبر نے پوچھا تب جواب میں اس نے گردن گھمائی اور مسکرا کر دیکھا ارے نیلم تم یہ کہہ کر اکبر بے قراری سے اس کی طرف بڑھا نیلم کو روبرو پا کر اکبر کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اسے یوں محسوس ہوا جیسے دل حلق کے راستے باہر آ جائے گا اس کا روان روان خوشی سے جھوم اٹھا چہرے پر شادہ بھی آ گئی آنکھیں جمک اٹھیں ہونٹوں پر پھول کھلنے لگے اس کا مطلب تھا کہ اس نے جو خواب دیکھا تھا وہ سچا تھا نیلم خود بہت گھرا آ گئی تھی اسے جن نے ازاد کر دیا تھا وہ اسی چھ سات قدم کے فاصلے پر تھی مغرب کا وقت تھا کمرے میں ملگ جیسا اجالا تھا اکبر باہیں پھیلائے نیلم کی طرف بے قراری سے بڑھا ابھی وہ دو تین قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ ایک دم رک گیا اسے کمرے میں پا کر اس نے اپنا پورا چہرہ اکبر کی طرف گھمایا جب وہ مکمل طور پر گھوم کر سامنے آ گئی تو اکبر کو ٹھٹک جانا پڑا وہ نیلم نہ تھی نیلم کا سایہ تھی اس کی نکل تھی ارے آپ تو سچ مچ دھوکہ کھا گئے وہ کھل کھلا کر ہنس پڑی آنٹی نے ٹھیک ہی کہا تھا اکبر نے آگے بھڑھ کر کمرے کی لائٹ جلائی روشنی میں اکبر نے گھوٹ سے اس لڑکی کو دیکھا وہ نیلم سے بڑی حد تک مشابہ تھی لیکن وہ نیلم نہ تھی اس کی آنکھیں نیلم جیسی نہ تھی ناک اور ہونٹوں کی بناوت میں بھی فرق تھا چہرے کی رنگر اور آواز بھی ویسی نہ تھی البتہ اس کی ظلفن نیلم جیسی ضرور تھی کہ آدمی ایک مرتبہ دیکھے تو بس علج کے رہ جائے پہلی نظر میں وہ نیلم لگتی تھی پھر دوسری نظر سارا بھرم کھول دیتی تھی اب یہ بات تو صاف ہو گئی تھی کہ وہ نیلم نہ تھی نیلم نہ تھی تو وہ اس کے بیڈروم میں کس طرح آ گئی تھی اسے یہاں تک کس نے پہنچایا تھا وہ کون تھی کہاں سے آئی تھی اکبر نے اس سے پہلے اس لڑکی کو کبھی نہ دیکھا تھا وہ رشتے کی تمام لڑکیوں سے واقع تھا سابرا اور بابر کے دوستوں کی لڑکیوں کو بھی اس نے دیکھا ہوا تھا راشتہ کی سہیلیوں کو بھی جانتا تھا یہ لڑکی بالکل نئی تھی اجنبی تھی پر کہاں سے آئی تھی لڑکی اکبر کے تزبزب کو بھانک گئی پہلے تو وہ کھل کھلا کر ہسی پھر ایک عدا سے اپنے موہ پر ہاتھ رکھا جیسے ہنسی دکنے کی کوشش ہو میں آپ کے پڑوس سے آئے ہوں میرا نام سیما شیخ ہے وہ بے ہجابانہ بولی آپ آفتاب شیخ صاحب کی یہاں سے آئی ہیں اکبر نے سوال کیا جی ہاں وہ مسکرائی لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا اکبر نے سنجیدگی سے کہا آپ دیکھتے کیسے میں یہاں رہی کب ہوں میں پہلی مرتبہ کراچی آئی ہوں اس نے بتایا اوہ اکبر نے حیرت ظاہر کی کہاں سے مریخ سے سیما نے ہس کر جواب دیا جی کیا فرمایا اکبر نے سنجیدگی سے کہا اونچا سنتے ہیں کیا میں مریخ سے آئی ہوں اب اکبر کو اندازہ ہوا کہ وہ مزاق کے موڈ میں ہے اس لئے اس نے سوچا کہ ہاموشی بہتر ہے اس نے کوئی جواب نہ دیا اور یوں ہی دروازے کی طرف دیکھنے لگا چلی جاؤں سیما نے اسے غور سے دیکھا اور مسکرا کر بولی یہی مطلب ہے نا آپ کا جی میں نے یہ تو نہیں کہا اکبر نے گھبرا کر کہا پھر خاموش نگاہوں سے دروازے کی طرف کیوں دیکھا تھا اب اکبر کو احساس ہوا کہ یہ لڑکی مان نہ مان میں تیرا مہمان قسم کی چیز ہے اس کے ساتھ دو ٹوک رویہ احتیار کرنا پڑے گا تب ہی بات بنے گی راشتہ اکبر نے زور سے آواز دی میں ایسے ہی چلی جاتی ہوں کسی کا بلانے کی کیا ضرورت ہے یہ کہہ کر سیما شک نے ٹاٹا کے انداز میں ہاتھ ہلایا اور مسکراتی ہوئی ایک کمرے سے نکل گئی ابھی وہ دروازے پر ری پہنچی تھی کہ راشتہ آگئی راشتہ کو دیکھ کر سیما پلٹ آئی اور بڑی بے تکلفی سے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی سیما اکبر بھائی سے ملی تم اس نے سیما سے پوچھا بہت 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 بھائی ہیں تمہارے ارے ایسا تو نہ کہو راشتہ نے اکبر کی حمایت کی تمہارے بھائی نے مجھے کمرے سے نکال دیا اس نے بند کر کہا جھوٹ بلکل جھوٹ اکبر نے جلدی سے کہا تو پھر آپ نے بیٹھنے کو بھی تو نہیں کہا اس نے دلیل دی میں تو آپ کو اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران رہ گیا تھا اکبر نے بتایا صاف کیوں نہیں کہتے کہ مجھے نیلم کہکت پکارا تھا سیما شیخ کھل کھلا کا تھنسی اور اسے شرمندہ کرنے پر تلی ہوئی تھی اکبر کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کس قسم کی لڑکی ہے اس کا تنہا بیڈروم میں چلے آنا بے تکلفانہ گفتگو جیسے برسوں کی شناسائی ہو راشتہ کے کندے پر ہاتھ رکھ کر بے تکلفانہ انداز میں کھڑے ہونا یہ سب باتیں ظاہر کر رہی تھی کہ اس لڑکی کی فطرت میں بے واقعی اور جلد گھل مل جانے کی عادت ہے اکبر نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا تو وہ راشتہ سے مخاطب ہوئی اچھا ریشی ہم پھر چلتے ہیں رات کو آئیں گے کسی اچھی فلم کا قسط منگوا کر رکھنا ٹھیک ہے میری امی کہاں ہیں اس نے پوچھا میری امی کے پاس رائنگ روم میں ہیں راشتہ نے جواب دیا اچھا اسبر صاحب خدا حافظ رات کو ملاقات ہوگی سیما نے بڑی بے تکلفی سے کہا اور بل کھاتی ہوئی چلی گئی راشتہ بھی اس کے ساتھ جانے کیلئے مرنے لگی تو اکبر نے اسے آواز دی یہ راشتہ اکبر بھائی میں ابھی آئی یہ کہہ کر وہ سیما کے ساتھ چلی گئی اکبر نے اندازہ کر لیا کہ راشتہ اسے گیٹ تک رخصت کرنے گئی ہے اتنی دیر میں اکبر نے اپنے کپڑے تبدیل کر لیے اب وہ موہت ہونے کے لئے باتروں میں گھس ہی رہا تھا کہ راشتہ واپس آگئی جی جناب راشتہ کے ہونٹوں پر دبی مسکراہت تھی راشتہ یہ کیا چیز تھی اکبر نے سوال کیا چیز چیز نہیں وہ سیما شیخ تھی راشتہ بولی یہ میرے کمرے میں کیسے آگئی اکبر نے وضاحت چاہی میل آئی تھی نیلم بھابی کی تصویر دکھانے راشتہ نے بتایا لیکن جب میں کمرے میں آیا تو وہ ہکیلی تھی میں آپ کی گاڑی کے ہارن کی آواز سن کر گیٹ کھولنے گئی تھی گیٹ کھول کر واپس آ رہی تھی تو امی نے آواز دے دی ابھی میں ان کی بات سن ہی رہی تھی کہ آپ نے آواز لگا دی اچھا یہ بات تو میری سمجھ میں آگئی کہ وہ میرے کمرے میں کیسے آئی لیکن یہ تھی کون آپ کو کیسی لگی سوال کچھ جواب کچھ انتہائی بکواس اکبر نے اپنی رائے دی بلکل نیلم بھابی جیسی تو ہے راشتہ نے ہنس کر کہا نیلم جیسی تو نہ کہو البتہ نیلم کی بھونڈی نقل ضرور ہے ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی خیر اب ایسا بھی نہ کہیں امی کا تو وہ بہت پسند آئی ہے اچھا تو یہ امی کی دریافت ہے ویسے وہ کیا کریں گی اس کا اکبر نے پوچھا اچار ڈالیں گی اور آپ کو کھلائیں گی راشتہ نے جل کر کہا اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے اکبر تھوڑا سا مسکر آیا پھر آپ اس کو برا کیوں کہہ رہے ہیں اچھا بھئی وہ بہت اچھی ہے بلکل چاند جیسی ابھی جا کر اس کے لئے کوئی اچھی سی فلم لے آئیے گا وہ رات کو آئے گی جہنم میں گئی وہ اور ساتھ میں تم بھی یہ کہہ کر اکبر باتروں میں گھس گیا اور دھڑ سے دروازہ بند کر لیا راشتہ جنرل میں بند دروازے کو دیکھتی رہی پھر مسکر آتی ہوئی کمرے سے نکل آئی اکبر نے ٹھیک اندازہ لگایا تھا وہ واقعی سابرہ کی دریافت تھی آفتاب شیخ کا مکان ان کے گھر سے دو تین مکان چھوڑ کر تھا آفتاب شیخ کی بیوی سے سابرہ کی بھی دور دور سے سلام دعا تھی رات کو سڑک پر ٹہلتے ہوئے اکثر اس کی ملاقات بیگم آفتاب سے ہو جاتی تھی یہ دو تین دن پہلے کی بات تھی سابرہ نے گاڑی سے اترتے ہوئے سیما شیخ کو دیکھا تو وہ ٹھٹک کر رہ گئی ایک لمحے کو تو وہ یہی سمجھی کہ یہ نیلم ہے راشتہ اس کے ساتھ تھی وہ دونوں ایسے ہی ٹہلتی ہوئی آگے نکل آئی تھی سیما کو دیکھ کر راشتہ بھی ششدر رہ گئی جب سیما شیخ اپنی ماں کے ساتھ مقام نے چلی گئی تو وہ دونوں ماں بیچیاں بھی اس کے پیچھے لپکیں بیگم آفتاب نے ان دونوں کا بڑا پرتپاک استقبال کیا کیونکہ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ ان کے گھر آئی تھی ورنہ اب تک دور سے ہی سلام دعا ہوتی رہی تھی جب بیگم آفتاب کو یہ معلوم ہوا کہ وہ اس کی بھانجی کے تاقب میں اندر آئی ہیں تو اسے بڑی حیرت ہوئی پھر جب بیگم آفتاب کو یہ معلوم ہوا کہ وہ ان کی بہو کی ہو بہو نکل ہے تو انہیں مزید حیرت ہوئی سابرہ نے بات و باتوں میں جلدی جلدی سیمہ شیخ کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کر لیں سب سے اہم اطلاع تو ان کے لیے یہی تھی کہ وہ بھی کسی کی نہیں ہوئی ہے یہ اطلاع اس کے لیے بہت قیمتی تھی سابرہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے غیب سے اس کی مدد ہوئی ہو اللہ نے اکبر کے لیے دوسری نیلم بھیج دی ہو سیمہ کو دیکھ کر وہ بے پناہ ہوش ہوئی نکلی معاملہ اتنا آسان نہ تھا سابرہ جو کچھ سوچ رہی تھی اگر شے وہ اپنی سوچ پر مخلص تھی وہ اپنے بیٹے کو جلتے جہنم سے نکالنا جاتی تھی پھر بھی یہ سب کچھ آنن فانن ہو جانے والا نہ تھا اس کے لیے تھوڑے ثبت اور منصوبہ بندی کی ضرورت تھی سب سے پہلے تو اسے کسی طرح اکبر کو سیمہ کی طرف ملتفت کرنا تھا یہ بھی اچھا تھا کہ سیمہ شدمیلے مزاج کی لڑکی نہ تھی وہ بڑی صاف کو بولڈ اور شگفتہ مزاج کی لڑکی تھی بات بات پر کہکے لگانا اس کا شیوہ تھا اس لیے پہلے مرحلے پر سابرہ نے تیہ کیا کہ دونوں کی ملاقات کرا دی جائے سیمہ کو نیلم کے بارے میں بس اتنا بتایا گیا کہ وہ اکبر کی بیوی ہے آج کل اپنے میرکے لاہود گئی ہوئی ہے سیمہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ نیلم سے بہت مشابہ ہے تو فطری طور پر اس کے اندر تجسس جاگا ویسے بھی وہ موہم پسند لڑکی تھی وہ فوراں اکبر کے گھر آ گئی پھر داشتہ نے سابرہ کے ہدایت پر سیمہ کے ساتھ ایک شرارتی منصوبہ بنایا سیمہ شیخ کو ایسی شرارتوں میں بڑا مزا آتا تھا وہ بھلا ججک راضی ہو گئی اور یوں وہ اکبر کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس کے کمرے میں پہنچ گئی جب سابرہ نے سیمہ کو نیلم کے بارے میں بتایا تھا تو اس نے بڑے جوش سے یہ کہا تھا تمہاری شکر نیلم سے اس قدر ملتی ہے کہ وہ اگر تمہیں دیکھ لے تو دھوکہ کھا جائے جیسے ہم خود تمہیں دیکھ کر دھوکہ کھا گئے تھے اور ہوا بھی یہی تھا اکبر واقعی اسے اپنے بیڈروم میں دیکھ کر دھوکہ کھا گیا تھا لیکن بس چند ہموں کے لیے وہ اس طرف پشت کیے کھڑی تھی جب وہ گھوم کر اس کے سامنے آئی تو اکبر نے ہیرے اور پتھر میں فرق محسوس کر لیا اکبر کا خیال تھا کہ سیما ایسے ہی مزاق میں رات کو آنے کا کہہ گئی ہے وہ بھلا کیسے آئے گی لیکن اس وقت اسے حیرت ہوئی جب وہ رات نو بجے اس کے گھر آدم کی اس مرتبہ اس کی امی بھی ساتھ نہ تھی یہ لوگ کھانے میں مصروف تھے سیما اگرچہ کھانا کھا کر آئی تھی لیکن راشتہ نے ہاتھ پکڑ کر اسے کھانے کی میز پر بٹھا لیا وہ کھانے کی میز پر بیٹھی تو اس نے یہ حساس نہ ہونے دیا کہ وہ کھانا کھا کر گھر سے نکلی تھی اس نے دوبارہ شکم سیر ہو کر کھانا کھایا اکبر بیچارہ تو اس کا موہ ہی دیکھتا رہ گیا کھانا کھانے کے بعد سیما نے کیسے کپ پوچھا کوئی فلم منگائی راشتہ نے کوئی جواب دینے کی بجائے اکبر کو دیکھا اکبر ابھی کوئی جواب دینے کی سوچ ہی رہا تھا کہ سیما کھٹ سے بولی آؤ راشتہ ہم ہوت جا کر فلم لے آتے ہیں نزدیک ہی تو دکان ہے نہیں آپ نہ جائیں دکان پر میں جا کر لا دیتا ہوں کون سی فلم دیکھنی ہے کوئی اچھی سی انگلیش فلم سیما نے بڑے اتمنان سے جواب دیا نہیں سیما امیت آپ کی ابھی نئی فلم آئی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں چلو جیسی تمہاری مرضی سیما نے فوراً اس کی بات مان لی اور پھر دھیرے سے راشتہ کے کان میں کچھ کہا سیما کی بات سن کر راشتہ نے صدھ ہلایا اچھا ٹھیک ہے اب کیا ہوا اکبر نے راشتہ کو گھوڑ کر دیکھا ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ چلیں گے بہت دن سے آپ نے آئیس کریم نہیں کھلائی چلو بابا چلو اکبر نے اٹھتے ہوئے کہا لیکن پیدل جانا ہوگا نہیں اکبر بھائی ہم پیدل نہیں جائیں گے گاڑی میں راشتہ نے کہا مجبورن اکبر کو گاڑی نکالنا پڑی پہلے ان لوگوں نے ویڈیو شاپ سے اپنی پسند کی فلم کا کیسٹ لیا پھر یہ لوگ ایک کولڈ سپارٹ پر پہنچے وہاں آئیس کریم کی بجائے کلفی کھائی اور ٹھنڈی بوتل کے مزے لیے سیما اور راشتہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر تھی سیما اسلام آباد سے آئی تھی وہ اسلام آباد کا ذکر کر رہی تھی اور راشتہ اپنے شہر کی تعریفوں میں لگی تھی اکبر ہموشی سے دونوں کی دلچسپ نوک جھونک سن رہا تھا ارے صاحب آپ بھی کچھ بولیں اچانک سیما نے اسے ٹوکا میں کیا بولوں اکبر نے پلٹ کر دیکھے بغیر کہا کوئی اچھا سا شیر سنائیں ادھر سے فرمائش ہوئی شاعری سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں دو ٹوک جواب آیا وہ راشتہ تمہیں سیما اور راشتہ کی طرف پلٹ گئی مجھے تو ہے راشتہ نے ہنس کر کہا آؤ پھر بیعت بازی ہو جائے سیما نے ہش ہو کر کہا اے بھائی جلدی سے بوتلیں ہتم کریں اور چلیں یہ بیعت بازی جا کر گھر کر لینا بہر آدمی سیما نے اگرچہ آئیسہ سے کہا لیکن اکبر نے پھر بھی سن لیا وہ ہموش رہا اور کیا کرتا اس مو پھٹ لڑکی کے مو لگنا بیکار تھا گھر جا کر فلم دیکھی گئی کچھ دیر سابرا اور باور نے وہ فلم دیکھی پھر وہ نین کا بہانہ کر کے اٹھ گئے ایک گھنٹے کے بعد اکبر کو بھی جمائیاں آنے لگیں فلم ایسی کوئی حاصل نہ تھی وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگا تو سیما شیخ نے اسے روک لیا یہ کیا بات ہوئی بھلا ہم اکیلے فلم دیکھیں گے کیا مجبوراً اسے بیٹھنا پڑا وہ جمائیاں لیتا رہا اور فلم دیکھتا رہا فلم ہتم ہونے کے بعد اسے سیما کو اس کی گھر تک چھوڑ کر آنا پڑا راستے میں فلم پر تبصرہ کرتے کرتے اجانک اس نے ایک غیر متوقع سوال اکبر سے کر دیا آپ کی بیگم کب تک آئیں گی معلوم نہیں اکبر نے سپارٹ لہجے میں کہا لڑ کر گئی ہے کیا وہ کھل کھلا کر ہنسی یہی سمجھ لیں ابھی آپ کی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں ابھی سے لڑائیاں شروع کر دیں لڑائی کا کیا ہے لڑائی تو پہلے دن سے بھی شروع ہو سکتی ہے یہ شادی تو آپ کی پسند کی تھی سارے سوالات آج ہی کر لیں گی پھر کبھی سہی اب آپ کا گھر آ گیا مجھے فلم دکھانے کلفی کھلانے اور گھر تک پہنچانے کا بہت شکریہ سیما نے بڑے پیاد بھرے لہجے میں کہا اکبر نے اس بات کو کوئی جواب نہ دیا وہ محض مسکرا کر رہ گیا سیما کے گھر کے لوگ ابھی جاگ رہے تھے گھنٹی بجاتے ہی گیٹ کھل گیا وہ اکبر کو بائے کہہ کر اندر چلی گئی گیٹ پر آنے والی اس کی امی تھی پھر وہ دوسرے دن صبح ہی آدم کی اکبر ناشتے سے فارق ہی ہوا تھا کہ سیما کی شکل دکھائی دے گئی وہ فورا ناشتے کی میز سے اٹھ گیا اور سیما کو سرسری سا ہیلو کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا ابھی وہ کپڑے بدل کر آئینے کے سامنے کھڑا بال سمار رہا تھا یہ دروازے پر کسی نے ہلکی سی دستک دی دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اکبر کو اس میں سے سیما کے کپڑوں کی جھلک نظر آ گئی اس سے پہلے کہ اکبر اسے کمرے میں آنے کی اجازت دیتا سیما نے دروازہ کھول دیا اور مسکراتی ہوئی اندر آ گئی اوہو کہاں کی تیاری ہے وہ آتے ہی بتکلفی سے بیٹھ پر بیٹھ گئی شورم جا رہا تھا اکبر نے سادگی سے کہا کیا آپ گاڑیوں کا کاروبار کرتے ہیں جی نہیں ہم فرنیچر کا کاروبار کرتے ہیں اکبر نے جواب دیا کیا کیا بناتے ہیں سیما نے ہس کر پوچھا بس ایک بے وکوف نہیں بناتے باقی سب بناتے ہیں یہ آپ نے مجھ پر چھینٹا مارا ہے آپ کا کیا خیال ہے میں آپ کو بے وکوف بنا رہی ہوں میں بھلا آپ کو کس لئے بے وکوف بناوں گی وہ غصے سے بولی میں نے آپ سے ایسی کوئی بات نہیں کی میں نے محض مزاق میں ایک بات کہی تھی میں جانتی ہوں سب یہ راشتہ کہاں ہے وہ میرے لئے چائے بنا کر لارہی ہے تب تک اس نے کہا تھا کہ میں آپ سے بات کر لوں مجھ سے اکبر نے حیرت سے اپنے سینے پر انگلی رکھی مجھ سے کیا بات کرنا ہے بھلا ہم آج آپ کو شورم نہیں جانے دیں گے ہمیں سمندر پر لے چلئے اور پھر راشتہ اور سیما نے واقعی اسے شورم نہ جانے دیا وہ اسے لے کر سمندر پر چلی گئی سمندر پر جا کر سیما نے خوب انجوائی کیا اگرچہ وہ پہلی مرتبہ کراچی آئی تھی اور اس نے پہلی مرتبہ سمندر دیکھا تھا لیکن وہ سمندر سے دہشت زدہ نہ ہوئی ہاکس بے کے ساحل پر بے شمار لوگ موجود تھے لڑکے لڑکیاں مرد عورتیں بچے سب سمندر کی لہروں سے کھیل رہے تھے پہلے تو وہ دور سے سمندر کا نظارہ کرتی رہی پھر راشتہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہٹ کی سیڑیاں اترتے ہوئے بولی آؤ سمندر میں چلیں ہائے ڈرد لگے گا ڈرد کیسا میں جو تمہارے ساتھ ہوں سیچ بڑا مزا آتا ہے نہانے میں پھر راشتہ نے سمندر سے اس کا تعریف کرایا جب پانی اس کے پاؤں کو چھوٹا ہوا دو تین بار گزر گیا تو پھر وہ اسے لے کر ذرا آگے بڑھی تھوڑی دیر میں سیما کا سارا ڈرد جاتا رہا اور وہ سمندر سے اپنی عادت کے مطابق بے تکلف ہو گئی اب وہ بیٹھ پھر سمندر کی لہروں سے کھیل رہی تھی جب بھی پانی کی لہر اس کی طرف آتی تو وہ خوب شور مچاتی انجوائے کرتی سیما کو سمندر میں دیکھ کر اکبر کو نیلم بے احتیار یاد آگئی پھر اسے نیلم کا ہاتھ پکڑ کر سمندر میں بھاگنا یاد آیا پھر ایک بڑی لہر آئی اور اسے اپنے ساتھ بہا کر لے گئی سب نیلم کو سمندر میں ڈھونٹے رہے جب وہ ہٹ میں بیٹھی ہوئی تھی پھر اکبر کو اس جن سے نیلم کا ہاتھ پکڑنے پر مافی مانگنا پڑا اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑنے پر ایک غیر سے مافی کیسی دل جلانے والی بات تھی یہ آپ ہر وقت ناراض ناراض سے کیوں رہتے ہیں اکبر ایک دم چونک اٹھا اس کے سامنے سیما کھڑی تھی وہ ابھی سمندر سے نکل کر آئی تھی اور اس کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے اس کے جسم سے جبکے ہوئے تھے اکبر نے ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالی اور بولا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں اتنی دیر میں راشدہ بھی قریب آگئی پھر دونوں نے اس کا ایک ایک ہاتھ تھام لیا سیما اسے ریت سے اٹھاتے ہوئے بولی ایسی بات نہیں ہے تو پھر آئیے ہمارے ساتھ سمندر میں چلئے پھر وہ دونوں اس کا ہاتھ پکڑے تقریباً دھوڑتی ہوئی سمندر میں لے گئیں سمندر میں جاتے ہوئے جانے کس خیال نے اسے ترپایا کہ ایک جھٹکے سے اس نے اپنے دونوں ہاتھ چھڑا لی اور کنارے کی طرف بھاگا پھر وہ کنارے پر بھی نہیں رکا وہ سیدھا ہٹ کی سیڑیاں چڑھتا چڑھاتا آیا اور زمین پر بیچی دری پر بیٹھ گیا اس کے کپڑوں سے پانی ٹپک رہا تھا اس نے اپنے سر گھٹنوں کے درمیان دربا لیا اور ہاتھوں کو گھٹنوں کے گرد لپیٹ لیا کپڑوں کی طرح اس کی آنکھوں سے بھی پانی جاری تھا وہ سسک سسک کر رو رہا تھا اسے بے اختیار نیلم یاد آگئی تھی وہ اس کی یاد میں ترپ اٹھا سیما نے اکبر کو اس طرح ہاتھ چڑھا کر باگتے دیکھا تو اس نے راشتہ سے پوچھا انہیں پتہ نہیں کیا ہوا پتہ نہیں راشتہ نے جواب دیا یہ ہٹ میں کیا کرنے گئے ہیں سیما نے پھر سوال کیا کچھ نہیں کہہ سکتی راشتہ بولی آو چل کر دیکھیں کیا پتہ اندر سے کوئی کھانے پینے کی چیز لینے گئے ہوں ابھی تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں پھر چلیں گے اندر راشتہ نے کہا راشتہ کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ ہاتھ چڑھا کر کیوں بھاگا کچھ اسی طرح کا منظر جب نیلم سمندر میں غائب ہو گئی تھی اس وقت ضرور اکبر بھائی کو نیلم یاد آگئی ہوگی اور وہ ضرور اس کی یاد میں آن سبح آرہیں ہوں گے کچھ تیر انتظار کے بعد جب وہ دونوں اندر پہنچی تو اکبر کے دل کا غوار نکل چکا تھا دل پر جو گھٹا چھائی تھی وہ برس کر جا چکی تھی وہ ان دونوں کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھ کر سنبھل کر بیٹھ گیا اور کچھ مسکرانے کی بھی کوشش کی ہمیں سمندر میں اکیلہ چھوڑ کر یہاں کیوں آگئے ہیں سیما نے شکایتاں کہا سیما یہاں بیٹھے ضرور کچھ کھا رہے ہوں گے راشتہ نے لائن دی دیکھ لیں ساری چیزیں جو کی تو بھندی ہیں پھر ادھر بھاگ کر کیوں آگئے سیما پریشان تھی اکبر بھائی کچھ کھانے پینے کی چیزیں نکانے بہت بھوک لگی ہے راشتہ نے ٹالنے کی کوشش کی اکبر نے کھانے پینے کی اشیاء سے بھرہ ہوا تھیلا کھولا تو سیما سب کچھ بھول بار کر کھانے پینے میں لگ گئی کچھ دیر کے بعد اسے یاد ہی نہ رہا کہ اکبر انہیں سمندر میں چھوڑ کر ہٹ میں آ گیا تھا دوپہت کا کھانا کھا کر وہ لوگ واپس چل پڑے گھر پہنچ کے تک پر نہایا دھویا اور جائے پیکت سو گیا ابھی سوئے ہوئے اسے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ کسی کھٹ کے پر اس کی آنکھ کھل گئی اس نے دروازے کی طرف دیکھا دروازہ بند تھا وہ دروازہ اندر سے بند کھٹ کے لیٹا تھا پھر اس کی نظر باتروم کے دروازے پر گئی تو وہ چونک اٹھا باتروم کا دروازہ کسی نے زور سے کھولا تھا اتنے زور سے کہ وہ دیوات کے ساتھ جا لگا تھا دروازے کی آواز سے ہی اس کی آنکھ کھولی تھی دروازے پر نیلم کھڑی تھی وہ اسے دیکھ کر فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا نیلم تم ہاں میں نیلم کمرے میں آگئی اور سنگھار میں اس کے سامنے بیٹھ گئی اکبر اٹھ کر اس کے نزدیک گیا اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھنا چاہا تھا تو وہ غصے سے ایک دم کھڑی ہو گئی اور بولی ہو بدنگرن لیاں منائی جا رہی ہیں نیلم یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو اب آپ کو میری کیا فکر ہوگی آپ کو دوسری نیلم جو مل گئی وہ تیکھے لہجے میں بولی کیا بات کرتی ہو وہ دوسری نیلم ہے وہ تو تمہارے پاؤں کی دھول بھی نہیں فلمیں دیکھی جا رہی ہیں آئس کریم کھائی جا رہی ہے سمندر کی سیریں خوب حسی مزاک ہو رہا ہے تم تو مجھے بالکل بھول گئے میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں میں تو مر کر بھی نہیں بھول سکتا تمہیں پھر مجھے ڈھونٹے کیوں نہیں میں تمہیں کہاں ڈھونٹوں کہاں تلاش کروں ڈھونٹنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے میں تو پھر انسان ہوں کچھ بتاؤ تو صحیح تم ہو کہاں کہاں چھپ گئی ہو اکبر میرے چاروں طرف آگ ہے میں مری جا رہی ہوں خدا کے واسطے مجھے ڈھونڈ لو ابھی اکبر کوئی جواب دینے والا تھا کہ اچانک ایک خفناک آواز کمرے میں گھنجی میاؤ اکبر نے پلٹ کر دیکھا تو بیٹ پر کالے بلے کو پایا کالے بلے کو دیکھ کر نیلم باتروم کی طرف بھاگی کالے بلے نے بھی بیٹ سے چلانگ لگائی اور باتروم میں داخل ہو گیا باتروم کا دروازہ ایک دھماکے سے بند ہوا تب ہی اکبر کی آنکھ کھل گئی آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ وہ اب تک خواب دیکھ رہا تھا وہ پسینے میں نہایا ہوا تھا اس نے اٹھ کر پنکھا تیز کیا کچھ دیر کے بعد جب پسینہ خوشک ہو گیا اور دل کی دھڑکن کابو میں آ گئی تو وہ اٹھ کر باتروم میں گیا تاکہ موہا دھولے دروازہ بند کر کے جب اس نے نیلم کی تحریر پر نظر کی تو وہ حیرت زرہ رہ گیا وہ تحریر جو وقت کے ساتھ دھندلا گئی تھی اس وقت بلکل تازہ تھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ نیلم ابھی ابھی اس تحریر کو لکھ کر گئی ہو وہ چکر آ کر رہ گیا نیلم کو اس نے خواب میں دیکھا تھا یا وہ حقیقت میں یہاں موجود تھی اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا رات کو سیما اور اس کی امی اور بیگم آف تاب کو سابرہ نے کھانے پر مدو کر رکھا تھا اکبر کو جب معلوم ہوا کہ سیما رات کو یہاں ہوگی تو وہ گھر سے بہانہ کر کے نکل گیا جب سے اس نے نیلم کو خواب میں دیکھا تھا اسے چین نہ تھا دل پر گھبراہت تاری تھی اس کا جی چاہ رہا تھا کہ کسی طرح وہ نیلم کی تلاش میں نکل جائے گھر سے نکل کر وہ سیدھا فرقان مامو کے یہاں پہنچا اس نے کھانا بھی وہیں کھایا اور وہ بہت دیر تک فرقان مامو سے باتیں کرتا رہا پھر وہ رات گئے وہاں سے لوٹا اس کا دل مطمئن تھا اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا دوسرے دن جب شام کو سیما اکبر کے گھر آئی تو اس کا موڑ بہت خراب تھا وہ اکبر سے حساب لینے آئی تھی کہ وہ کل رات کہاں غائب ہو گیا جبکہ وہ لوگ اس کے گھر پر کھانے پر مدو تھے اکبر آگئے شروم سے اس نے گھر میں داخل ہوتے ہی سوال کیا وہ تو گئے راشتہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا گئے کہاں گئے مری راشتہ نے کہا اور سیما کا ہاتھ پکڑ گیا آؤ اندر تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں مری سیما کو ایک چھٹکا سا لگا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ بات اس نے خود کلامی کے انداز میں کہی وہ گم سمسی ہو گئی راشتہ نے محسوس کیا کہ سیما پر اس خبر نے بجلی سے گرا دی ہے اندر ہی اندر کوئی چیز ڈوٹی ہے ایک بے نام سی اداسی اس کے چہرے پر چھا گئی تھی سیما نے اس سے ہاتھ چھڑا لیا لیکن راشتہ نے پھر سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اب اس نے محسوس کیا کہ سیما کا ہاتھ نہ صرف تھنڈا ہو چکا ہے بلکہ کام پی رہا ہے سیما کیا ہوا تمہیں خیریت تو ہے راشتہ نے گھبرا کر پوچھا کچھ نہیں مجھے کیا ہوگا سیما کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہ ہٹائی اچھا میں چلتی ہوں کیا یہاں تم اکبر بھائی سے ملنے آئی تھی راشتہ نے سوال کیا نہیں تو سیما نے جلدی سے کہا تم سے ملنے آئی تھی پھر مجھ سے ملے بغیر کیوں جا رہی ہو آؤ اندر آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں راشتہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا راشتہ میں پھر آ جاؤں گی اس وقت میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا ہوا تمہاری طبیعت کو ابھی تو تم ٹھیک تھی چکر سے آ رہے ہیں سیما نے صاف کوئی سے کام لیا آؤ میں تمہیں اچھی سی چائے برنا کر پلاتی ہوں تمہارے چکر ابھی ٹھیک ہو جائیں گے یہ کہہ کر اس نے پھر سیما کے جواب کا انتظار نہ کیا اسے کھینچتی وہ اپنے ساتھ اندر لے گئی راشتہ نے سیما کو ڈرائنگ روم میں نہ ٹی وی لاؤنج میں اور نہ ہی اپنے کمرے میں بٹھایا وہ اسے سیدھی اکبر کے بیڈ روم میں لے گئی بیٹھ کے سرحانے اس نے دو تین تکیہ رکھ دی اور بولی تم آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاؤ میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں سیما بڑی فرما برداری سے تکیوں سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور سامنے نیلم کی تصرید کو غور سے دیکھنے لگی راشتہ چائے بناتے ہوئے الجی ہوئی تھی اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرے ان دنوں میں جو کچھ ہوا تھا اکبر اور سیما کی ملاقاتوں کے جو اثرات مرتب ہوئے تھے وہ بہت حوصلہ افساد ہے سیما بڑی تیزی سے اکبر کی طرف بڑی تھی اس سے معلوم تھا کہ اکبر شادی شدہ ہے اس کے باوجود لا شعودی طور پر وہ اس کے قریب ہوتی چلی گئی ایک لڑکی دوسری لڑکی پر فتح حاصل کرنا چاہتی تھی میدان مار لینے کے جذبے نے اسے آگے بڑھایا اور پھر وہ واقع اکبر کی محبت میں گرفتار ہو گئی اکبر اگر مدینہ گیا ہوتا تو اس کی توجہ سیما کی طرف ہو گئی ہوتی تو سیما کا اکبر کی محبت میں گرفتار ہو جانا بجا تھا بلکہ دونوں ماں بیٹی کے منصوبے کے این مطابق تھا مشکلی ہے تھی کہ راشتہ اپنے بھائی اکبر کے مزاج کو اچھی طرح سمجھتی تھی سیما کی صورت میں ان لوگوں نے جو اس کے دل پر تیر چلایا تھا وہ رائے گاں گیا تھا اکبر نے سیما کو محبت کی ایک نظر بھی اتانہ کی تھی حالانکہ وہ نیلم کی بڑی حد تک ہمشکل تھی لیکن اسے نقل نہیں چاہیے تھی اسے اصل درکار تھی اس لئے وہ سیما کو خاطر میں لائے بغیر مدی چلا گیا راشتہ دیکھ رہی تھی کہ اکبر کے مدی جلے جانے سے سیما پر خاطر خواہ اثر ہوا ہے وہ شاید اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے اگر ایسا ہے تو اسے حقائق بتا دینے چاہیے تاکہ وہ سنبھل جائے اور یہ جان لے کہ اکبر کا دل فتح کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے ابھی تک سیما کو نیلم کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا تھا بس یہی بتایا گیا تھا کہ وہ لاہود گئی ہوئی ہے سابرہ اور راشتہ کی غیر معمولی دلچسپی دیکھ کر سیما نے اپنے طور پر نیلم کے بارے میں یہ بات فرض کر لی تھی کہ اکبر اور نیلم کے تعلقات خوشگوار نہیں ہیں نیلم لڑ کر میکے چلی گئی ہے اور اب یہ دونوں ماں بیٹی چاہتی ہیں کہ نیلم کا قصہ پاک کر دیا جائے اور سیما کو اس کی جگہ دے دی جائے سیما کو اکبر پہلی نظر میں ہی اچھا لگا تھا اس لئے وہ انجام سے بے خبر محبت کی آگ میں کود پڑی تھی راشتہ چائے کے دو کپ ہاتھ میں تھامے کمرے میں داکل ہوئی تو سیما نیلم کی تصویر کو گھور رہی تھی راشتہ نے اسے غور سے دیکھا اور تو اسے اندازہ ہوا کہ سیما کی محض آنکھیں نیلم کی تصویر کی طرف ہیں ذہن کہیں اور ہے لو سیما چائے پیو راشتہ نے ایک کپ اس کی طرف بڑھایا ہاں سیما راشتہ کی آواز سن کر جیسے چونک اٹھی اس نے گھبرا کر کپ پکڑ لیا وہ دونوں ہموشی سے چائے پیتی رہیں راشتہ سوچ رہی تھی کہ وہ سیما کو بتانے کے لئے کہاں سے آغاز کرے اور سیما یہ سوچ رہی تھی کہ راشتہ اس سے کیا بات کرنا چاہتی ہے کرنا چاہتی ہے تو کرتی کیوں نہیں اکبر مری کیوں گئے ہیں سیما نے بلاخر گفتگو کا آغاز کیا نیلم کے لئے راشتہ نے فوراں کہا نیلم کے لئے سیما کی سمجھ میں بات نہ آئی لیکن نیلم تو لاہور میں ہے لیکن اکبر بھائی کا خیال ہے کہ وہ مری میں ہے راشتہ نے بڑی معصومیت سے کہا میں سمجھی نہیں سیما نے خالی کپ میز پر رکھا اور ذرا سنبھل کر بیٹھ گئی سمجھ میں تو آج تک ہماری بھی نہیں آیا کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا کہنا چاہتی ہو راشتہ جو کچھ کہنا ہے صاف صاف کہو ایک بات بتاؤ سیما تمہیں اکبر بھائی کیسے لگتے ہیں صاف صاف بتا دوں ہاں بتاؤ میں انہیں چاہنے لگی ہوں سیما نے گہری نظروں سے راشتہ کو دیکھتے ہوئے کہا راشتہ نے یہ سن کر گہرا سانس لیا اس نے سیما کے بارے میں جو اندازہ لگایا تھا وہ صحیح نکلا تب راشتہ ایک عظم کے ساتھ کھڑی ہوئی اس نے سیما کا تھنڈا ہاتھ پکڑا اور بولی آؤ مدے ساتھ وہ اسے لے کر باتروم کی طرف پڑھی کہاں لیے جاری ہی ہو مجھے سیما حیرت زدہ تھی آؤ تو وہ راشتہ اسے لے کر باتروم میں داخل ہوئی اور پھر اس نے پلٹ کر دروازہ بند کر دیا دروازہ بند کرنے پر سیما کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اس کی نظر نیلم کی لکھی ہوئی تحریر پر پڑھی اکبر میں تمہاری ہوئی مجھے بھول نہ جانا یہ کیا ہے سیما نے پریشان ہو کر پوچھا آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں یہ سب کیا ہے یہ کہہ کر وہ سیما کو باتروم سے نکال لائی اور وہ دونوں بیٹ پر بیٹھ گئیں سیما کیا تمہارا جن بوتوں پر یقین ہے راشتہ نے پوچھا ہاں ہائے جن بوتوں سے تو مجھے بڑا ڈر لگتا ہے سیما نے جواب دیا کیا تم جانتے ہو کہ جن خوبصورت لڑکیوں پر عاشق ہو جاتا ہے ہاں میں جانتی ہوں ہماری امی کے دور کے رشتہ داروں میں ایک واقعہ ہو چکا ہے ایک جن نہ صرف لڑکی پر عاشق تھا بلکہ اس نے اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے اپنا رشتہ بھیجوایا اور رشتہ نامنظور کرنے پر سنگین دتائج کی دھمکی دی والدین مجبورن اس رشتے پر آزی ہو گئے پھر اس لڑکی کی باقاعدہ بارات آئی نکاح ہوا شادی کی تمام رسمیں ادا کی گئیں اور لڑکی کو رخصت کر دیا گیا اس جن نے بستی سے ہٹ کر اپ مکان لے لیا اور اب وہ لڑکی اس جن کے ساتھ رہتی ہے ماں باپ کے علاوہ اس لڑکی سے ملنے کوئی نہیں جا سکتا سیما نے بتایا پھر وہ خوف سے لرز کر بولی ہائی راشتہ یہ کیسی دل دہلانے والی بات ہے ایسی ہی دل دہلانے والی بات اس گھر میں بھی ہوئی ہے نہیں بھئی سیما فوراں سمٹ کر بیٹھ کی کیا کہہ رہی ہو تم ہاں میں تمہیں تفصیل سے ساری بات بتاتی ہوں راشتہ نے کہا ہماری بھابی نیلم پر ایک جن عاشق ہے پھر راشتہ نے قصے کو ٹرین سے شروع کیا اور شادی کے بعد ان چار مہینوں میں جو بھی واقعات رونما ہوئے ان کا تفصیل سے ذکر کیا سیما اس ساری کہانی کو دم بہت ہو کر سنتی رہی جب قصہ ختم ہوا تو سیما کے چہرے کی رنگت اڑ گئی اس نے خوف زدہ ہو کر نیلم کی تصویر کو دیکھا پھر زنگار میں اس کے آئینے میں خود کو دیکھا اس کی شکل نیلم سے کافی ملتی تھی اس نے سوچا اکبر تو اس پر عاشق ہوا نہیں لیکن اگر کہیں جن نے اسے دیکھ لیا تو ہو سکتا ہے وہ بھی اسے اپنے ساتھ لے جائے اس تصور نے اس کی سٹی گم کر دی پھر جو وہ اس گھر سے باغی تو اس نے پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا دو تین دن بعد معلوم ہوا کہ سیما واپس اسلام آباد چلی گئی حالانکہ اس کا یہاں کافی دن رہنے کا پروگرام تھا سابرہ کو بڑی حیرت تھی کہ سیما نے اچانک گھر میں آنا کیوں بند کر دیا اور کیوں اتنی جلدی کراچی چھوڑ گئی راشتہ نے سابرہ کو کچھ نہیں بتایا تھا اور اس نے سیما کو بھی قسم دی تھی کہ یہ قصہ وہ کسی اور کو نہیں بتائے گی سابرہ اکبر کے مری جانے کی وجہ سے بہت پریشان تھی بابر کا خیال تھا کہ یہ سب سابرہ کی وجہ سے ہوا ہے لیکن میں نے کچھ نہیں کیا میں نے اس سے کب کہا کہ وہ مری جلا جائے سابرہ نے صفائی پیش کی تم نے اس پر سیما کو جو مسلط کر دیا تھا بابر نے حفقی سے کہا یہ سب میں نے اس کے بھلے کے لئے کیا تھا سابرہ بولی سیما کی وجہ سے نیلم کی یاد نے شدت احتیاط کر لی اسی لئے وہ چلا گیا اب کیا ہوگا سابرہ نے گھبرا کر کہا مجھے کیا معلوم بابر لا تعلقی سے بولا آپ نے اسے مری جانے کی اجازت کیوں دی سابرہ علج پڑی میں اگر اسے اجازت نہ بھی دیتا تو پھر بھی اس نے چلے جانا تھا ایسا کریں آپ خود مری چلے جائیں وہ جانے کہاں بھٹک رہا ہوگا سابرہ نے تشویش سے کہا سابرہ ماں تھی اکبر اس کا اگلوتا بیٹا تھا اس کی تشویش بجا تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا لختے جگر اس طرح مارا مارا پھرے وہ سیما کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی اس نے سیما کو غیبی امداد جانا تھا اس سے قوی امید تھی کہ اکبر سیما کی طرف متوجہ ہو جائے گا پھر آگے شادی کی بات چلائی جائے گی لیکن اکبر بھی خوب چیز تھا اس نے سیما کو نظر بھر کر بھی نہ دیکھا اور جو جو سیما اس کی طرف بڑھتی چلی گئی تو تو وہ نیلم کے عور قریب ہوتا گیا نیلم اسے شدت سے یاد آنے لگی وہ اسے دیکھنے کے لئے ترڑب اٹھا زرگام اور دادا غفور سے جو معلومات نیلم کے بارے میں ملی تھی اس کے مطابق نیلم درختوں سے گھرے ایک مکان میں تھی اور یہ کوئی پہاڑی علاقہ تھا اگرچہ یہ بات یقین سے نہیں کی جا سکتی تھی کہ نیلم کس پہاڑی مقام پر ہے یہ گھر پاکستان کی کسی بھی پہاڑی مقام پر ہو سکتا تھا لیکن قیاس یہ کہتا تھا کہ یہ مکان مری میں ہے مامو فرقان سے جب اکبر نے اس معاملے پر بات کی تو انہوں نے بھی یہی اندازہ لگایا کہ نیلم مری میں ہو سکتی ہے اس قیام کی اگرچہ کوئی ٹھوس بنیاد نہ تھی محض ایک خیال تھا اور یہ خیال بار بار ذہن میں اس لیے آتا تھا کہ نیلم آخری بار مری میں دیکھی گئی تھی اکبر نے اس مسئلے پر زیادہ نہ سوچا اس نے اللہ کا نام لیا اور مری کی طرف پرواز کر گیا مری پہنچ کر اس نے ایک اچھے ہوتل کا انتخاب کیا اور سامان رکھ کر باہر نکل آیا اس کے پاس سامان ہی کیا تھا ایک سفری بیگ تھا جس میں چند جوڑوں کے علاوہ کچھ نہ تھا پہلے دن اس نے کچھ نہ کیا صرف مری کی اکلوتی سڑک پر ادھر گھومتا رہا وہ ایک ایک لڑکی کا چہرہ غور سے دیکھتا اور آگے بھڑ جاتا اس نے ہوتلوں کے جکر بھی لگائے لیکن کوئی کامیابی نہ ہوئی اس کا خیال تھا کہ شاید اس طرح کہیں نیلم دکھائی دے جائے رات کو تھکھار کر وہ اپنے ہوتل لوٹ آیا ہوتل سے اس نے کراچی بابر کو فون کیا اپنے خیریت سے مری پہنچنے کی اطلاع دی اور جس ہوتل میں ٹہرا تھا اس کا نام اور کمرہ وغیرہ بتا دیا پھر دن پھر کی کار گزاری بیان کیا اور دوبارہ فون کرنے کا وعدہ کر کے رسیور رکھ دیا کمرے کی لائٹ بجا کر وہ بٹ پر لیٹا تو اسے بستر کانٹوں بھرا محسوس ہوا وہ سونے کی کوشش میں کروٹے بدلنے لگا لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کونسو دور تھی پھر اس نے اٹھ کر لائٹ جلا دیا اور کمرے میں ادھر ادھر تہلنے لگا دہلتے دہلتے اس نے کھڑکی سے پردہ ہٹایا تو شیشے کی کھڑکی میں سے چاند نے اپنا چہرہ دکھایا پورا چاند تھا ایک سہر انگیز منظر تھا وہ کھڑکی کھول کر چاند کو تکنے لگا چاند کو دیکھتے دیکھتے ایسے ہی اس کے دل میں خیال آیا کہ کیا پتہ نیلم بھی اس وقت چاند کو دیکھ رہی ہو کاش کوئی ایسا زدیہ بن جائے کہ وہ نیلم تک پہنچ سکے اکبر کا خیال سو فیصد درست تھا نیلم باقی کھڑکی میں کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی چاند اور چاندنی سے نیلم کو ہمیشہ سے دلچسپی تھی چاندنی اس پر سہر پھونک دیتی تھی اس کے جسم کے سمندر میں چاندنی راتوں میں جوار بھاٹا سا آ جاتا تھا لاہور میں وہ چاندنی راتوں میں دیر تک ٹہلا کرتی تھی اس وقت بھی وہ کھڑکی میں کھڑی یہی سوچ رہی تھی اس کو لاہور یاد آ رہا تھا پھر لاہور سے اس کا ذہن شادی اور شادی سے پھر کراچی کی طرف منتقل ہو گیا کراچی شہر یاد آیا تو اکبر کا چہرہ اوبرا وہ چاند میں اس کا چہرہ تلاش کرنے لگی اور چاند دیکھتے دیکھتے اتنی مہو ہو گئی کہ اسے پتا ہی نہ چلا کہ کرل اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا ہے سید پور کی جن نے جب اپنا جلتا ہوا ہاتھ اس کے شانے پر رکھا تو وہ یک دم چونک اٹھی وہ ہنسا نیلم نے کوئی جواب نہ دیا وہ خاموشی سے واپس پلٹی اور بیٹ پر آ کر بیٹھ گئی میرا یہ مطلب تو نہ تھا سید پور کا جن بولا کافی دیر سے کھڑی تھی کھڑے کھڑے تھک گئی تھی نیلم نے وضاحت کی کھڑے کھڑے تھک گئی تھی یا میرا کھڑکی کے قریبہ نہ پسند نہ آیا کرل نے تنزیہ کہا میں کھڑکی میں کھڑی اکبر سے تو بات نہیں کر رہی تھی نیلم نے تنز کا جواب تنز میں دیا چاند کو تو دیکھ رہی تھی کرل نے سوال کیا ہاں دیکھ رہی تھی کیا پتہ چاند میں محبوب کی شکل دکھائی دے رہی ہو سید پور کے جن نے تیت چلایا کاش ایسا ہوتا نیلم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تمہارا جی تو چاہتا ہوگا کہ اکبر کسی طرح یہاں پہنچائے کاش وہ پہنچ سکتا نیلم زد پر اتر آئی خیرد اس کا یہاں پہنچنا تو اتنا مشکل نہیں لیکن وہ یہاں پہنچ کر کرے گا کیا وہ مجھے یہاں سے اپنے ساتھ لے جائے گا نیلم نے اسے جلایا وہ یہ کہہ کر سید پور کی جن نے ایک زوردار کہہ کہا لگایا وہ تمہیں کہاں لے جائے گا میرے سامنے وہ کل کا لونڈا ہے تمہیں لے جانے کے بجائے کہیں خود نہ پھس جائے تم اس کا کیا بگاڑ لوگے نیلم غصے میں آگئی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا ابھی سے کیا کہوں سید پور کی جن نے ہنس کر کہا اتنا تکبر نہ کرو مات بھولو کہ کبھی کبھی چونٹی بھی ہاتھی کو مار گراتی ہے ہر شخص میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے تمہاری بھی کوئی کمزوری ہوگی یہ تم نے ٹھیک کہا واقعی میری ایک کمزوری ہے وہ کیا نیلم نے چونک کر پوچھا تم تم میری کمزوری ہو سید پور کی جن نے بڑے جذباتی انداز میں کہا اور تمہاری وجہ ہی سے میں نے اکبر کو ورداشت کیا ہے ورنہ کب کا میں اسے اپنے راستے سے ہٹا چکا ہوتا تم اسے کیا راستے سے ہٹاؤگے ایک دن وہ ضرور تمہیں راستے سے ہٹا دے گا نیلم بھی جذباتی ہو گئی تمہارا یہ خواب قیامت تک پورا نہ ہوگا یہ خواب نہیں ہے کرل یہ میرے دل کی آواز ہے ظلم جب بھرتا ہے تو مٹ جاتا ہے کوئی بات نہیں اگر قسمت میں مٹ نہ لکھا ہے تو مٹ جاؤں گا تمہارے لئے مٹ جاؤں گا نیلم سید پور کجن نے اس کا ہاتھ چھو کر کہا اور مٹ کر اپنی خوش نصیبی پر ناز کروں گا بہت محبت ہے مجھ سے نیلم نے متاثر ہوئے بغیر کہا ہاں بہت وہ بولا سچی محبت ہے اس نے پوچھا ہاں بادل سے برستی بارش کی طرح سچی کرل نے جذباتی انداز میں کہا میرا کہا مانو گے نیلم نے سوال کیا ہاں ایک بات کی سوا جو کہو گی کر گزروں گا کر کے دکھا دوں گا وہ بولا پھر تو یہ محبت نہ ہوئی خود گرزی ہوئی اب تم جو بھی سمجھو جو بھی کہو میں تم سے جدا ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا آخر کب تک قید رکھو گے مجھے کرل تا قیامت سید پور کے جن نے مسکرا کر کہا اور پھر بیٹھے بیٹھے ہاتھ لمبا کر کے لائٹ بجھا دی ادھر سید پور کے جن نے لائٹ بجھائی ادھر اکبر نے اپنے کمرے کی لائٹ بجھائی اور بیٹھ پر لیٹ کر کروٹے بدلنے لگا کروٹے بدلتے بدلتے جانے کس وقت اس کی آنکھوں میں نین کی دیوی اتر آئی سوتے سوتے اس سے ایک بھیانک خواب دیکھا اس نے نیلم کو شولوں میں گھرا دیکھا نیلم کے کپڑوں میں آگ لگی ہوئی ہے اور وہ آگ آگ پکارتی ادھر ادھر بھاگ رہی ہے دریہ کا کنارہ ہے نیلم ادھر ہے اور اکبر ادھر ہے دریہ میں ہترناک جانور تیہ رہے ہیں اکبر مجھے بچاؤ اسے سنائی دے رہی ہیں تو وہ خونہار جانوروں کی پرواہ کیے بغیر دریہ میں چھلانگ لگا دیتا ہے میں آ رہا ہوں نیلم وہ زور سے چیختا ہے وہ جیسے ہی دریہ میں چھلانگ لگاتا ہے وہ پانی میں گرنے کی بجائے ریت پر گرتا ہے دریہ اچانک خوشک ہو جاتا ہے وہ دوسرے کنار پر نیلم کو دیکھتا ہے اب وہ اسے نہیں دکھائی دیتی تب وہ گھبرا کر نیلم نیلم پکارتا ہے پھر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے کمرے میں اندھیرہ ہوتا ہے اور اس کے چہرے پر چاننی پڑھ رہی ہوتی ہے وہ فوراں بیٹ پر بیٹھ جاتا ہے اس کے حلق میں کانٹے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دل تیزی سے دھڑک رہا ہوتا ہے وہ اٹھ کر پانی پیتا ہے پھر اسے نین نہیں آتی رات کا بکیا حصہ وہ آنکھوں آنکھوں میں کارت دیتا ہے صبح نہار ہو کر اس نے ناشتہ کیا اور ہوتل سے نکل گیا اس نے بازار کا ایک چکر لگایا پھر اس نے درختوں سے بھرے مکان کی تلاش شروع کر دی دوپہر تک کوئی ایک ایسے مکان کی تلاش میں سرگردہ رہا جو درختوں سے گھیرا ہوا اور دور تک اس کے آس پاس کوئی مکان نہ ہو ایسے کئی مکان اس نے دیکھے کئی بنگلوں کی دروازے بھی اس نے کھٹ کھٹائے مگر مایوسی ہوئی دوپہر کو واپس ہوتل آ گیا اس نے کھانا کھایا تھکا ہوا تھا کچھ دیر آرام کی گرد سے لیٹا تو نیند آ گئی سپہر کو اٹھا چائے پی پھر بازار کا ایک اور چکر لگایا اس کے بعد اس نے اس مرتبہ مخالف سمت کا رخ کیا اس نے ادھر کا چپا چپا چھان مارا لیکن کامیابی نہ ہوئی درختوں سے گھرے اس مکان کی تلاش میں اسے شام ہو گئی اندھیرہ ہونے سے پہلے وہ اپنے ہوتل واپس پہنچ گیا ابھی وہ بیٹ پر لیٹا آرام ہی کر رہا تھا کہ کراچی سے کال آ گئی پہلے بابر نے بات کی اس نے نینم کے بارے میں پوچھا اکبر نے جہاں جہاں اسے تلاش کیا تھا بتایا پھر اس سابرہ نے فون لے لیا اس نے اکبر کو قسمیں دی کہ وہ فوراں کراچی واپس آ جائے سابرہ کو اس کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی وہ اس کی طرف سے بہت پریشان تھی فکر من تھی اکبر نے اپنی ماں کو تسلی دی اور بتایا کہ وہ فکر نہ کرے میں یہاں بالکل حیریت سے ہوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں بہت جلد کراچی لوٹاؤں گا دوسرے دن اس نے پھر نیلم کی تلاش شروع کر دی وہ جو کہتے ہیں نا کہ دھوننے سے خدا بھی مل جاتا ہے سچ کہتے ہیں حرکت پہ برکت ہوتی ہے سفر کرنے سے منزل قریب ہو جاتی ہے دھونٹے دھونٹے بلا آخر وہ ایک ایسے مکان کے پاس پہنچ گیا جو درختوں سے گھرا ہوا تھا انچائی پر تھا اور اس کے آس پاس دور تک کوئی مکان نہ تھا اس چھوٹے سے خوبصورت مکان کو دیکھ کر اکبر کا دل تیزی سے دھرکنے لگا اگرچہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہ تھی کہ وہ یہ وہی مکان ہے جہاں نیلم قید ہے کیونکہ ایسے تنہا مکان وہ کئی دریافت کر چکا تھا ان کے دروازے کھٹ کھٹا چکا تھا ان مکانوں کے دروازوں سے نیلم برامر نہ ہوئی تھی لیکن اس مکان کو دیکھ کر اکبر کا دل جانے کیوں خوشی سے اچھلنے لگا یہ مکان نیچے سڑک سے بالکل نظر نہ آتا تھا ایک دم الگ دھلگ اس طرح درختوں میں چھپا ہوا تھا جیسے بادلوں میں چاند اس وقت دن کے بارہ وجہ تھے نیلم مکان کے اندر اپنے بیٹ پر اداس لیٹی تھی سید پور کا جن اس وقت کمرے میں نہ تھا پھر اچانک وہ تیزی سے شہزادے کے روپ میں کمرے میں داخل ہوا اور نیلم کے نزدیک بیٹ پر بیٹھ گیا نیلم فوراں اٹھ کر بیٹھ گئی اب کیا ہے نیلم نے بیزاری سے کہا وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس کے کمرے سے گیا تھا وہ آ گیا ہے سید پور کے جن نے اطلاع دی کون نیلم نے پوچھا جسے تم ہر وقت یاد کرتی رہتی ہو سید پور کے جن نے وضاحت کی اکبر میرا اکبر نیلم نے خوش ہو کر کہا وہ فوراں گھڑی ہو گئی اور بولی کہاں ہے وہ باہر کھڑا ہے کرل تمہیں میری قسم ہے اسے کچھ نہیں کہو گے تم نیلم نے سید پور کے جن کا ہاتھ پکڑ لیا اگر تم چاہتی ہو کہ وہ زندہ سلامت چلا جائے تو اس سے کہو وہ یہاں سے فوراں واپس چلا جائے کیا میں اس سے مل سکتی ہوں نیلم نے پوچھا بلکہ التجاہ کی ہاں مل سکتی ہو لیکن آخری بار آج کے بعد تم کبھی اکبر سے نہیں ملوگی یہ یاد رکھنا اچھا ٹھیک ہے نیلم نے بڑی اداسی سے کہا اور دروازے کی طرف پڑھ گئی ابھی وہ دروازے کے نزدیک ہی پہنچی تھی کہ دستک کی آواز سنائی دی نیلم نے دروازہ کھولے بغیر پوچھا کون ہے اکبر نے فوراں نیلم کی آواز پہچان لی وہ بقرار ہو کر بولا میں ہوں اکبر نیلم دروازہ کھولو تب نیلم نے دروازہ کھول دیا دروازہ کیا کھلا گویا مقدر کھل گیا نیلم کو دیکھ کر اکبر کا دل دھڑکنا بول گیا وہ باہیں پھیلا کر نیلم کی طرف پڑھا میری نیلم نیلم اس کی باہوں میں جانے کا انجام جانتی تھی وہ اس طرح پیچھے ہٹی جیسے وہ اکبر نہ ہو سید پوت کا جن ہو اکبر تم یہاں کیوں آئے ہو نیلم نے بڑے تشویش بھرے لہجے میں کہا اکبر کی پھیلی ہوئی باہیں پھیلی ہی رہ گئیں اس کے ہونٹوں کی ہسی بھیکی بڑھ گئی نیلم کے سر دروازہ نے اسے اندر ہی اندر بڑی تکلیف پہنچائی اس کا خیال تھا کہ جیسے ہی نیلم اسے دیکھے گی سب کچھ بھول بھال کر اس کے قریب آ جائے گی نیلم اسے دیکھ کر ایسا ضرور کرتی لیکن وہ سید پوت کے جن سے اچھی طرح واقف تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ اکبر کو کسی قسم کا نقصان پہنچے اسے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ اکبر سید پوت کے جن کی قید سے اسے آزاد نہیں کرا سکے گا وہ اس کی محبت میں یہاں تک آ گیا تھا اتنا بہت تھا نیلم اپنی محبت کو کسی قیمت پر نقصان پہنچنے دینا نہیں چاہتی تھی اسی لئے وہ اس کے ساتھ بے دخی سے پیش آئی تھی اس سے سرد رکھا تھا نیلم میں تمہیں لینے آیا ہوں آؤ میرے ساتھ چلو دیکھو نیلم میں تمہیں نہیں بھولا ہوں تم نے لکھا تھا کہ میری ہو تم تم اگر میری ہو تو اب میرے ساتھ چلو اکبر کی یہ بات سن کر نیلم کا کلیجہ ہل گیا اس کا بے اختیار جی چاہا کہ وہ اکبر کا ہاتھ پکڑے اور کہے ٹھیک ہے اکبر چلو میں واقعی تمہاری ہوں لیکن ایسا وہ صرف سوچ سکتی تھی کر نہیں سکتی تھی اور وہ جو کر سکتی تھی وہ اس نے کر دیا اس نے اپنے محبوب کو بچا لیا اس نے اپنے شوہر کو بچا لیا اس نے اکبر کو اپنی قسم دے کر واپس لٹا دیا اکبر واپس جانا نہیں چاہتا تھا وہ مرنے مارنے پر دلہ ہوا تھا لیکن نیلم جانتی تھی کہ کرل اور اکبر کا کوئی مقابلہ نہیں اکبر اس کے سامنے چیونٹی کی طرح تھا جسے وہ ایک چٹکی میں مسل سکتا تھا اس نے اکبر کو سمجھا بجا کر واپس کر دیا اکبر اس گھر سے مایوس ہو کر روٹ آیا پھر اس نے ہوتل سے اپنا بیگ اٹھایا اور واپس کراچی کے لیے چل پڑا اکبر بچا نہ تھا بے وکوف نہ تھا وہ ساری باتیں اچھی طرح سمجھتا تھا اسے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ نیلم نے اس کے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھا کیوں قصبے دے کر اسے یہاں سے جانے کو کہا وہ جانتا تھا کہ سید پور کے جن سے چکڑ لینا آسان نہ تھا بڑے بڑے لوگ اس سے شکست کھا کر میدان چھوڑ گئے تھے وہ بیچارہ کس کھیت کی مولی تھا اکبر کے لیے یہ ہوشی کیا کم تھی کہ اس نے کئی ماہ بعد نیلم کا چہرہ دیکھ لیا تھا اس نے وہ مکان دیکھ لیا تھا جہاں نیلم قید تھی وہ کراچی جا کر نیلم کی رہائی کے لیے کچھ کر سکتا تھا کراچی کینٹ سٹیشن پہنچ کر جب وہ گاڑی سے باہر آیا تو ایک کلی نے لپک کر اس کے ہاتھ سے بیگ لینا چاہا اکبر نے اپنے بیگ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تب اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا اکبر نے بڑی حیرت سے کہا نیاز بابا آپ؟ نیاز محمد اس کے سامنے کھڑا تھا اور جس حالت میں وہ اس کے سامنے کھڑا تھا وہ اکبر کو حیرت میں ڈالنے کے لیے کافی تھا وہ لال کمیز پہنے تھا وہ کلی بنا ہوا تھا بابا یہ سب کیا ہے؟ آپ؟ آپ؟ میں کلی کیوں بنا ہوا ہوں؟ یہ پوچھنا چاہتے ہو؟ نیاز محمد نے سوال کیا جی میں یہی معلوم کرنا چاہتا ہوں یہ میں سزا کاٹ رہا ہوں بس کچھ دن اور رہ گئے ہیں نیاز محمد بولا سزا؟ اکبر اور حیران ہوا کس بات کی سزا؟ سید پور کے جن سے شکست کھانے کی سزا نیاز محمد نے مغموم لہجے میں کہا یہ سزا آپ کو کس نے دی؟ اکبر نے پوچھا میرے مرشد املی والے بابا نے نیاز محمد نے بڑی عقیدت سے کہا اوہ اکبر کو یاد آیا جب وہ فرقان مامو کے ساتھ املی والے بابا سے ملنے گیا تھا تو انہوں نے سزا کا ذکر کیا تھا اس وقت وہ لوگ خوف کے مارے نیاز محمد کے بارے میں کوئی سوال نہیں کر سکے تھے فرقان مامو کا تو جی چاہا تھا کہ وہ املی والے بابا سے پوچھے نیاز محمد کو آپ نے کیا سزا دی؟ لیکن پھر انہوں نے مداخلت بیجا سمجھ کر سوال نہ کیا یہ کس قسم کی سزا ہے؟ اکبر نیاز محمد سے سوال کر سکتا تھا اس نے سوال کیا جب میں شکست کھا کر اپنے مرشد کے پاس پہنچا تو وہ جلال میں آ گئے انہوں نے مجھ سے میری قوت پرواز چھین لی میں سامان اٹھانے کے پیسے بھی نہیں لے سکتا لہٰذا سامان میں اٹھاتا ہوں اور پیسے ایک بوڑے کلی کو دلوا دیتا ہوں یہ کمیز بھی اسی کی ہے بابا میں کیا کروں؟ اکبر نے بڑے مایوس لہجے میں کہا کیوں؟ کیا ہوا؟ آؤ کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں نیاز محمد فکر مند ہو گیا اکبر اور نیاز محمد سٹیشن سے باہر نکل آئے اور ایک چائے کے ہوتل میں جا بیٹھے اکبر ہم تو اندے ہو گئے ہیں ہمیں سب کچھ دکھائی دیتے ہوئے بھی کچھ دکھائی نہیں دیتا اصل میں اندر کی آنکھ کا کچھ اور ہی مزہ ہے ایک پر کھل کر بند ہو جائے تو اس عذیت کا تم اندازہ نہیں کر سکتے اب تم خود ہی بتاؤ کہ کہاں سے آ رہے ہو میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جان سکتا مری سے اکبر نے فوراں بتایا گھومنے گئے تھے؟ نیاز محمد نے سوال کیا نہیں بابا وہ سید پورکر جن نیلم کو یہاں سے لے اڑا ہے وہ آج کلمری میں ہے یہ کہہ کر اکبر نے سائی داستان تفصیل سے نیاز محمد کو سنا دی نیاز محمد نے سائی داستان سن کر ایک تھنڈا سانس لیا مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس قدر خبیص ہے مجھے اگر معلوم ہوتا کہ اس قدر جلاک اور اس قدر زلیل جن ہے تو اسے ذرا بھی موقع نہ دیتا جلاک کر راک کر دیتا پر بابا اب کیا ہوگا؟ اکبر نے اداس لہجے میں کہا آپ سے ملاقات ہونے کے بعد امید بن گئی تھی کہ اس کا مینے سے نجات مل جائے گی لیکن مقابلہ ہارنے کے بعد آپ ایسے غائب ہوئے کہ آج نظر آئے ہیں پھر امڈی والے بابا سے توقع تھی کہ وہ ضرور کچھ کریں گے لیکن انہوں نے غفور دادا کی طرف بھیج دیا اور خود غائب ہو گئے اب تو بیچارے غفور دادا بھی نہ رہے فرقان مامو کے بس کا معاملہ نہیں اب میں کروں تو کیا کروں؟ جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس طرح زمین پر کوئی ایسا انسان نہیں جو اس خبیص جن کو کابو میں کرے اور میری نیلم مجھے دلوا دے ہاں ہے کیوں نہیں ایسا انسان؟ نیاز محمد نے بڑے یقین سے کہا کہاں ہے وہ؟ کون ہے وہ؟ تم تو اچھی طرح جانتے ہو انہیں؟ نام بتائیں اکبر نے بے کراری سے پوچھا میرے مرشد املی والے بابا وہ ہیں کہاں؟ املی کے نیچے تو بندر بیٹھے ہیں اور وہ خود غائب ہیں مجھے اپنے مرشد کا پیغام ملا ہے اب ساری بات میری سمجھ میں آ گئی ہے پیغام؟ کیا پیغام؟ اکبر نے پوچھا ایک تو میری سزا سے متعلق ہے میری سزا جلد ختم ہونے والی ہے اور دوسرا؟ اکبر نے سوال کیا دوسرا تم سے متعلق ہے نیاز محمد نے بتایا وہ کیا؟ اکبر نے پوچھا املی والے بابا خود تمہارے گھر پہنچیں گے ان کا چلہ مکمل ہونے والا ہے اور یہ چلہ انہوں نے صرف سید پوچھ کی جن کے لئے کاٹا ہے بس اکبر اب تم خوش ہو جاؤ تمہاری زندگی میں بہار آنے والی ہے یہ نیاز محمد بھی عجیب آدمی ہے اکبر نے سوچا پہلی مرتبہ وہ اسے کلیفٹن پر ملا تھا اس وقت اکبر پر شدید مایوسی تادی تھی اور وہ دیوار پر بیٹھا رو رہا تھا کہ نیاز محمد نے آ کر اس کے دل میں خوشی کی جوت جگہ دی تھی اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا وہ مری سے شدید مایوسی کے عالم میں لوٹا تھا کہ پلیٹ فارم پر نیاز محمد مل گیا اور پھر اسے نوید مسرد دے رہا تھا اس کے دل سے مایوسی کے بادل ہٹا رہا تھا وہ اندھیرے میں جگنو بن کر چمکا تھا نیاز محمد اس کے لئے خوش بختی کی علامت بن گیا تھا جاؤ اب تم گھر جاؤ اور ہمارا انتظار کرو نیاز محمد نے کہا کیا ایملی وارے بابا کے ساتھ آپ بھی آئیں گے اکبر نے پوچھا اگر مرتشد نے میری قوت پرواز بحال کر دی اور مجھے میری آنکھیں لٹا دی تو پھر میں ضرور ان کے ساتھ ہوں گا اللہ کرے ایسا ہی ہو جیسا آپ چاہتے ہیں اچھا اب میں چلتا ہوں یہ کہہ کر اکبر کھڑا ہو گیا جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس کی چہرے پر شادہ بھی تھی اور کیوں نہ ہوتی نیاز محمد نے اسے ایسی نوید دی تھی کہ اس کے دل میں انار چھوٹنے لگے ایک مرتبہ وہ پھر خوابوں کی دنیا میں چلا گیا وہ نیلم کو اپنے نزدیک تر دیکھ رہا تھا موت تر بعد سبا چلتی تھی کلیاں چٹک رہی تھی پھول مہک رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں رنگین خواب بسے ہوئے تھے کبھی کبھی وہ چونک جاتا ڈر جاتا سہم جاتا اس نے نیلم کے سلسلے میں اتنے فریب کھائے تھے اتنی عذیتیں اٹھائیں تھی کہ وہ یہ سوچ کر دہل جاتا تھا کہ پھر سے کہیں فریب نہ کھا رہا ہو لیکن اس مرتبہ کوئی فریب نہ تھا شاید سچی خوشیاں سے ملنے والی تھی اس نے اپنے گھر والوں اور فرقان مامو کو مری کا حال سنا دیا تھا اور اس ٹیشن پر کلی کی صورت میں ملنے والے نیاز محمد سے ملاقات کا ذکر بھی کر دیا تھا اس ذکر پر سب کا دل خوش ہونے کو چاہا مگر جانے کیوں ہر شخص نے خوشی کا اظہار کرنے سے احتراز کیا اس لیے کہ خوشیاں انہیں راست نہیں آتی تھی کام بنتے بنتے بگڑ جاتا تھا آنے والے وقت کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا جانے کیا ہو اس لیے قبل از وقت خوش ہونے سے ان لوگوں نے پرہیز کیا البتہ اچھے دن آنے کی دعا ضرور مانگی نیاز محمد نے املی والے بابا کے بارے میں کوئی حتمی حبر نہیں دی تھی کہ وہ کب آئیں گے شاید یہ بات اسے خود میں معلوم نہیں تھی وہ بیچارہ تو معتوب تھا املی والے بابا کا اتنا پیغام ہی مل گیا تھا کہ یہ اس کے لیے بہت تھا اور نیاز محمد نے املی والے بابا کے بارے میں اکبر کو بتا دیا تھا کہ وہ گھر پہنچ جنگے یہ پیغام اس کی زندگی میں جاران ڈالنے کے لیے کافی تھا اس لیے پیغام لانے والے سے نیاز محمد نے سوال کیا اور نہ اکبر نے نیاز محمد سے دونوں اپنی جگہ انتظار کرتے رہے پھر وہ انتظار ختم ہوا یہ کہانی ابھی جاری ہے اس کا اگلا حصہ ہماری نیکسٹ ریڈیو میں ملاحظہ کیجئے اور ہمارے چینل اردو ناؤ کو سبسکرائب کیجئے شکریہ